نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللخ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو العقداتم من لسانی یفکہو کولی واجعلی وزیرا من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدن علمہ اللہم انی اسالک علما نافیا رزقا طیبا وعملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ النور نو رکوات مدنی سورت ہے نو رکوات سکسٹی فور آیات تیب کے اعتبار سے ٹوئنٹی فورت اور نزولی اعتبار سے ہنڈرڈ ان سیکنڈ نمبر پر آنے والی سورت ہے اس کا نام اس حوالے سے کہ پانچ میں رکو کی پہلی آیت نے فرمایا گیا اللہ نور السماوات والأرض تو اس حوالے سے اس سورت کا نام اگر زمانہ نزول اور شان نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سورت حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ پر جو واقعہ افق آپ پر جو جھوٹا الزام لگایا گیا تھا غزوہ بنی مستلق کے بعد واپسی کے سفر کے بعد تو یہ اس کے بعد ناصل ہوئی غزوہ بنی مستلق کے بارے میں کچھ اگر ہم دیکھیں تو حیات طیبہ میں کچھ اختلاف ہیں کچھ کے نزدیک یہ کہ یہ سورہ غزوہ احضاب سے پہلے پانچ ہجری میں یہ غزوہ رونما ہوا اور کچھ کے نزدیک یہ کہ غزوہ بنی مستلق غزوہ احضاب کے بعد چھے ہجری میں رونما ہوا تو گویا اس کو اگر ہم سیٹل کرتے ہیں تو اس سے یہ فیصلہ کرنا ممکن ہوگا کہ سورہ نور یا سورہ احضاب میں سے پہلی ناصل ہونے والی صورت کونسی ہے اکثر روایات اگر ہم تاریخ کی کتب میں دیکھیں تو غزوہ بنی مستلق سورہ احضاب کے بعد چھے ہجری میں ہوا اور اس مناسبت سے سورہ احضاب کے احکامات ابتدائی اور سورہ نور کے احکامات اس کے بعد آنے والے احکامات ہیں سورہ نور میں اور سورہ احضاب میں اگر ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو ایک اسلامی معاشرے میں انستداد بے حیائی بے حیائی کی روح تھام کے سٹیپس کا تذکرہ واضح طور پر ڈیفرنٹ سٹیپس کی شکل میں موجود ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے اور حدیث مبارکہ کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب تجھ میں حیاء نہ رکھے جب تجھ میں حیاء نہ رکھے تو تو جو چاہے کر تو یہ دو صورتیں بنیادی طور پر اسلامی معاشرے میں حیاء چیسٹی اور موڈسٹی کی تعلیمات دینے والی بنیادی صورتیں اللہ ہمیں نے کھلے دل اور دماغ سے سننے شرع صدر ہو کے ان کو مان کے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتن یہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ ایک صورت ہے انزلناہا اس کو ہم نے نازل کیا ہے قرآن سارے کا سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے لیکن اس صورت کے بیان کرنے اور احکامات دیے جانے سے پہلے ایک امپورٹنس کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم پڑھو گے اس کے احکامات جو تم پڑھو گے اس میں کوئی شک اور شبہ نہ کرنا کہ یہ من جانبِ الہی ہیں امپورٹنس کو احکامات کی فرضیت کو ہائلائٹ کیا گیا وَفَرَضْنَاهَا قرآن کے سارے ہی احکامات فرض ہیں جہاں اللہ کا ایک ڈو آ جاتا ہے جہاں اللہ کا ایک عمر آ جاتا ہے تو وہ فرض ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا لیکن سورہ نور کے احکامات یہ وہ احکامات ہیں جن پر لوگ بہتی شک کرتے ہیں بہتی تردد کرتے ہیں پردے کے احکامات کو ماننے سے جو ہیں وہ خائف ہوتے ہیں کہاں لکھا ہے فرض ہے کہاں لکھا ہے کہ یہ حکمِ خداوندی ہے اللہ نے احکامات دینے سے پہلے فرما دیا وَفَرَضْنَاهَا ان میں کوئی شک اور شبہ نہ کرنا کہ یہ سارے احکامات جو سورہ نور میں دیئے گئے وہ فرض ہیں وہ فریض ہے دین ہے وہ حکمِ خداوندی ہیں اور ان کو چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے وہ فرض احکامات ہیں جن کو چھوڑنے پر حساب کتاب سوال جواب مباقصہ اور سزا کا بھی امکان ہے اللہم حاسبنا حساب میں یہ سیرہ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتِمْ بَيِّنَاتِ اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بڑی بیئن کلیر کٹ دو ٹوک حکمات پر مشتمل آیات نازل کی اور ان کا مقصد کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكْرُونَ تاکہ تم نصیحت اور یاد دیخانی قبول کرو تو گویا ابتداہی میں ایک بڑا ہی جامع ایک دو ٹوک اور ایک کلیر کٹ تعرف سورہ نور کا دے دیا گیا اَزْزَانِيَةُ وَزْزَانِ زانی مرد اور زانی عورت کیا کرو فج لی دو ان کو کوڑے مارو کوڑے کو جلد کے ساتھ اس کا نام کیوں رکھا گیا کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوڑے کی مار جلد پر ہوتی ہے کھال کے اوپر اس کی مار اور اس کا اثر ہوتا ہے اور دوسری بات ہے یہ کوڑے جو ہیں وہ جانور کی جلد یعنی کھال اور چمڑے سے بنای جاتے اللہ نے فرمایا زانی مرد اور زانی عورت دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروخ موجود رہے یہ سورہ نور کے بالکل آغاز میں اللہ سبحانہ تعالی نے اب زنا کی حد تجویز کر دی حد شریعت میں اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی نے جس سزا کا قانون اور حکم جو ہے وہ خود قرآن میں تجویز کر دیا ہے اس کو حد کہتے ہیں حدود جو قرآن میں وضع کی گئی ہیں وہ قصاص قتل کے بدلے قتل چوری کی سزا سرقہ حد زنا اور پھر اس کے بعد حد قصف لیکن اس کے برخلاف وہ سزا جو قرآن نے خود تجویز نہیں کی اس کو وقت کے قاضی یا کوٹ کی ڈسکریشن پر چھوڑ دیا گیا ہے اس کو تازیر کہا جاتا ہے گویا یہ زنا کی حد ہے زنا کی حد کے حوالے سے میں مختصراً اگر بتا دوں تو شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا مرتقب ہو تو اس کی سزا رجم ہے رجم کا مطلب پتھر مارنا سٹوننگ ٹو ڈیتھ یہ وہ سزا ہے جس کا حکم ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہ رجم کی آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاوت کر کے ہمیں سنایا ہم نے سنا لیکن پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے مہیو کر دیا گیا مٹا دیا گیا وہ جو ابن سورہ بکرہ میں پڑھا تھا اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیاتنو ننسیہ ناعتی بی خیرم منہا ومستیح علم تالی من اللہ علا کلی شئی قدیر تو کچھ آیات کو اللہ منسوخ کر دیتا ہے they stay in the Quran بچھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے ہی مٹا دیا گیا رجم کی آیت ان میں سے ایک تھی یہ نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے اس کو مہیو کیا گیا تھا لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے مہیو کیے جانے اور مٹا دیے جانے اور بھلا دیے جانے کے باوجود بھی حیاتِ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بہرحال شادی شدہ مرد یا عورت کو رجم یا سنگسار ہی کی تھی اس کے علاوہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر رنہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا جیسے یہ سورہ نور کی آیت میں موجود ہے سو کوڑے مارنا یہ یاد رکھئے گا یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے ہم سے پچھلی شریعتوں میں بھی تورات میں بھی انجیل میں بھی اس کے احقامات موجود ہیں اور یہ سزا بہت سخت ہے بہت سخت سویر اور انٹینس ہے اتنی سخت سزا کیوں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عمل جو ہے وہ انتہائی گھنونہ اور قبی عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے یہ گناہ جب کسی معاشرے میں اور یہ عمل سرگرمی جب کسی معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ پھر انسانوں کا معاشرہ نہیں ہیوانوں کا معاشرہ بن جاتے ہیں اور یہ عمل جب کسی معاشرے میں کسی قوم کے اندر جب رائج ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھنے پھلنے پھولنے لگتا ہے تو پھر جو معاشرے کا بیسک یونٹ ہے جو گھر گھر جو معاشرے کا بیسک یونٹ ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے ننے ننے پودے ہیں جو ان کی نرسری ہے وہ گھر کا سسٹم ٹوٹلی خراب ہو جاتا ہے برباد ہو کے رہ جاتا ہے اس گھر کا سکون اس کی محبتیں اس کا امن وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ نیستو نابود ہو کے رہ جاتا ہے گھر کے نظام کے اندر جب فتنہ فساد اور بگاڑ ہوگا تو معاشرے کے اندر بھی فتنہ فساد اور بگاڑ ہوگا اس لیے یہ جو عمل ہے جب وہ معاشرے کے فتنے فساد اور بگاڑ اور اتنے انٹینس ریزلٹس جو ہے اس کی وجہ سے مرتب ہوتے ہیں اس لیے اس کی سزا اتنی انٹینس اور سویر رکھی گئی ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا ہماری سزاؤں کی تنقید جو ہے وہ ویسٹ ہمیشہ ہی اسلام کے خلاف لیکن ان کا باقاعدہ ایک چارٹر ہے اگر رجم یا سٹوننگ ٹو ڈیتھ جیسی سخت سزا جو ہے وہ دی گئی ہے تو اس کے پیچھے قرآن نے اس سے پہلے انستدادے بے خیائی کیا پورے کا پورا ذابطہ بتایا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ سورہ آراف میں بھی پڑھا نور اور احزاب میں بھی پڑھیں گے آج بھی ہم اس کا متعلیہ کریں گے پورے کا پورا ذابطہ ہے خواتین جن کا حسن اور زینتیں فتنہ بننے کا امکان ہے ان کو اللہ نے لباس تقوی کی تاقید کر دی ان کو کہہ دیا کہ تم کیا کیا کرو تم اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کیا کرو اللہ نے ان کو کہہ دیا اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی را کرو اللہ نے کہا باہر نکلنا ہے جاہلیت کی عورتوں کی تنا تبرج کر کے بندھن سمر کے نہ نکلا کرو اور اگر نکلنا ہے تو پھر کیسے کی نکلا کرو اپنے خسن کو اس فتنے کو بچاؤ معاشر کو اس کے فتنے سے اور اپنے اوپر وہ بڑی بڑی اونی ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کل یہ سارے کا سارا چارٹر تو خواتین اسلام کو انستداد بے خیائی کیلئے سکھایا گیا اور پھر گھروں میں داخلے سے پہلے استیزان کا حکم ہے مردوں اور عورتوں کے اختلاعات اور فری مکسنگ کو روکنے کے لئے شریعت کے احکامات ہیں وہ گھر کے اندر کا استیزان ہے گھر کے باہر کا استدان ہے پھر نکاح کو پروموٹ کیا گیا نکاح کی طرف مائل اور ترویج کی گئی پھر اس کے بعد طلاق کی اجازت دی گئی تعدد ازواج کی اجازت دی گئی پھر مقاطبت کا تصور ہے پھر حد قصف جو ہے برائی کی بے حیائی کی تشہیر کے لئے وہ حد قصف کا طریقہ سکھایا گیا یہ سارے کیا ہیں یہ انستداد بے حیائی کے سٹیپس ہیں to stop to stop بے حیائی ان مسلم معاشرہ یہ سارے کے سارے سٹیپس اور پھر اس بیک گراؤن کے اندر اس اسلامی معاشرے کے اندر اگر کو بے خیائی اور زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کی سزائیں بہت انٹینس اور سویر اور یہ بھی ہماری شریعت میں ہے کہ حدود کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کو بھی پسند فرمایا آپ نے فرمایا نا کہ حدود کو آپس میں مجھ تک پہنچنے سے پہلے معاف کر دیا کرو کیونکہ حد جب میرے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو نافذ کرنا میرے لئے لازم ہو جاتا ہے تو ایون ان حدود میں معاف کرنا اگنور کرنا اس شخص کو معافی کی طرف مائل کرنے کی جو ہے وہ بھی طریقہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے آکے اعتراف کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی اس نے باج مات نماز پڑھی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی اور آپ نے فرمایا ان الحسنت ایوز حبنہ صحیحات کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کے رات کی اندھیرے نے تیرے ایب پر پردہ ڈال دیا تو تو نے بھی اپنے ایب پر پردہ کیوں نہیں ڈالا تو گویا معاف کرنا درگزر کرنا اگنور کرنا اور ایبوں پر پردہ ڈال کے برائی کی تشہیر سے روکنے کا طریقہ لیکن حدود کو جاری کرنے اور ان کو کنڈکٹ کرنے کا بھی ایک پورے کا پورا چاٹر ہے یہ رجم کی سزا یا سو کھوڑوں کی سزا اینی ٹوم ڈکن ہیری کو پکڑ کے نکھوڑے لگائے جاتے اور اس کی پیٹ پر کھوڑے برسائے جاتے جب چار آقل بالغ جوان مرد مسلمان آقل بالغ مرد اس بات کی اس عمل کی گواہی دیں اس کی دیکھنے کی تو پھر اس پر حد جاری کی جاتی ہے یعنی بے خیائی جب اتنی حد سے بڑھ جائے تو پھر اس پر حد جاری کی جاتی ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ چار مردوں کی گواہی چار دفعہ کا اطراف بھی ضروری ہے آج کے معاشرے میں تو یہ چیزیں سوچی نہیں جا سکتی کہ کوئی گناہ کا اطراف بھی کرے گا اتنی بڑی سزا کو لینے کیلئے لیکن حیاتِ طیبہ میں تو پھر تقویٰ کا پیمانہ تھا بنو اسلم کا ایک شخص اسماز بن مالک ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان سے یہ کام ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اطراف کیا راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا انہوں نے دوسری طرف جا کے پھر اطراف کیا آپ پھر خاموش ہے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا انہوں نے تیسری دفعہ اطراف کیا آپ پھر خاموش ہے اور آپ نے اگنور کیا حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ پیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھ اگر تو انہیں چوتھی دفعہ اعتراف کیا تو پھر تجھ پر حد جاری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ہو جائے گا انہوں نے پھر چوتھی دفعہ اعتراف کیا یہ وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں سزا مل جائے ہم سے گناہ ہو گیا ہمیں دنیا میں سزا مل جائے تاکہ ہم جہنم کی سزا سے بچ جائیں اور اس عبدی سزا سے بچ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جواب کی ہے تحقیق تصدیق کی صحابہ کہتے ہیں آپ نے کبھی حیات طیبہ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں پوچھا آپ نے تحقیق کی سوال جواب کی ہے آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ شخص مجنو تو نہیں ہے یعنی اپنے جنون میں آکے تو ایسا بہکی بہکی باتیں اور اعتراف نہیں کر رہا لوگوں نے تردید کی پھر آپ نے پوچھا کہ اس نے کئی شراب تو نہیں پیوی پھر اس کی تردید ہوئی آپ نے کہا اٹھو اس کا مو سنگو اور جب یہ ساری باتوں کی تصدیق ہوئی تو پھر ان پر حد جو ہے وہ رجم کی حد جو ہے وہ جلائی گئی اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ فوت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کا نماز جنازہ بھی ادا کیا گیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ ماز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو ساری امت پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہو جائے اور اسی طرح سپتیا غامدیا بنو غامدیا کی ایک خاتون نے بھی اعتراف کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ مجھ پر حد جاری کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وضائے حمل کے بعد آنا وضائے حمل کے بعد بچے کو لے کر آئیں آپ نے فرمایا جاؤ اس کو رضاعت کرو رضاعت کے بعد دو سال کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری کرے اور مجھے گناہ اس سے پاک کرے ان کو بھی رجم کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپتیا غامدیا کے لئے فرمایا تھا کہ اس نے ایسی توبہ کیا کہ اگر اس کو مدینہ کی بستی کے سارے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لئے بھی وہ کافی ہو جائے گی تو گویا اس کے بعد ان کا نماز جنازہ بھی ادا کیا جاتا تھا اور ہمیں یہ بھی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر پیدا ہونے والے بچے پر کوئی ولد الحرام کا الزام لگاتا تھا تو اس پر اسی کوڑوں کی حد قذف لگائی جاتی تھی اور پھر پورے کا پورا چارٹر ہے کہ کوڑے جو ہیں وہ کیسے مارے جائیں گے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ باقاعدہ انسٹرکشنز ہیں کہ کوڑا نہ زیادہ موٹا ہوگا نہ زیادہ باریک ہوگا موٹا ہوگا تمہار زیادہ زیادہ باریک ہے تو وہ اسے کٹے گا سکن کو کٹے گا نہ اس کے اندر دو شاخہ ہوگا کہ آگے سے اس کے دو مو نہیں ہے کہ ایک کوڑے میں دو ضربیں لگ رہی ہیں نہ اس کے اندر کوئی گرا یا نوٹ ہوگی پھر اگر گرمی کا موسم ہے تو ذرا سردی کے وقت میں سردی کا موسم ہے تو ذرا گرم وقت میں کوڑے لگائے جائیں گے باندھ کے کھڑے کر کے کوڑے نہیں مارے جاتے ہیں بٹھا کے کوڑے لگائے جاتے ہیں کپڑے اتار کے ننگے جسم پر کوڑے مارنے کا طریقہ نہیں ہے اور پھر یہ کہ کوڑے مارنے کے لیے یہ بھی ہے کہ جسم کے ایک ہی حصے پر مارنے کی طریقہ نہیں ہے سارے جسم نے چونکہ زنا میں اپنا کردار ادا کیا تو سارے جسم کے آزاد جو ہیں سب پر مار ہوگی سب کو سزا دی جائے گی اور بات یہاں تک بتائی گئی ہے کہ کوڑے مارنے والا اپنی بازو جو ہے وہ اتنی نہیں اٹھائے گا کہ اس کی بغل کھل جائے اور وہ قاضی جس نے کوڑوں کی سزا تجویز کی ہے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ابتدائی کوڑے وہ قاضی لگائے گا تاکہ سزا دینے سے پہلے وہ سوہ دفعہ سوچے گا بھی اور پھر وہ ایکچولی ڈیمنسٹریٹ کرے گا وہ پڑا لکھا شخص اس مارنے والے کو آج تنقید تو ان چیزوں کی کی جاتی ہے لیکن اگر آج آپ دیکھیں کہ اس کے برخلاف آج کے ٹورچر سیلز میں جو اور وہ جلاد کی طرح کوڑے مارے جاتے ہیں اور پیٹے جاتے ہیں اور خال اکھڑ جاتی ہے گوشت نکل آتا ہے ہڈیوں تک گوشت اتر جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر سپیریٹ اور اس کے اوپر پتہ نہیں کن کن چیزوں کے پھائے رکھے جاتے تاکہ اس کی تکلیف اور عذیت جو ہے وہ بڑھ جائے یہ سارا کام کرنے والے ٹورچر سیلز کے اندر انویسٹیگیشن میں یہ سب کچھ کرنے والے جو پتہ بھی نہیں کہ ابھی وہ مجرم ہے وہ آج ہماری تنقید کرتے ہیں اور ہماری شریعت کی حدود کی تنقید کرتے ہیں یہ قرآن کے قوانین ہیں اور یہ قرآن کی حدود ہیں اور میں آپ کو حدیث کے الفاظ سنا دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بتایا کہ ان کوڑوں میں کمی اور اللہ کی حدود میں کمی اور زیادتی کی سزا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک حاکم لائے جائے گا ایک حاکم لائے جائے گا جس نے سو کوڑوں کی بجائے صرف نائنٹی نائن کوڑے مروائے تھے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتا تُو نے سو کوڑوں میں ایک کوڑے کی کمی کیوں کر دی تو وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے بندوں پر رحم کر کے یعنی این ممکنہ کہ اس کو یہ خیال آگیا ہو کہ وہ اس کو جب نائنٹی نائن لگے تھے تو وہ بہت ہی تکلیف میں تھا تو بس آخری کوڑا اس نے رحم کر کے چھوڑ گیا تو اسے کہا جائے گا کیا تُو اللہ کے بندوں میں میرے سے زیادہ رحم کرنے والا تھا اور اس اس حاکم کو جس نے نائنٹی نائن کوڑے مروانے کے بعد ایک کوڑا اللہ کی حد میں کم کیا تھا اس کو حکم دیا جائے گا اس کو جہانم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا اور پھر ایک حاکم لائے جائے گا جس نے سو کے بعد ایک کوڑا ایکسٹرا لگوا دیا تھا اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تُو نے ایک سو ایک کوڑے کیوں لگوایا تو وہ کہہ گا تیرے بندوں کو گناہ سے روکنے کیلئے ہو سکتا ہے اس کو سو مانے کے بعد بھی وہ اکڑ رہا ہو اور وہ باز نہ آنے والا ہو تو اس نے کہا اس کو ایک اور لگوا دو تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تو مجھ سے زیادہ حکمت والا تھا اور پھر اس کو بھی جس نے کوڑے میں ایک ہی زیادتی کر دی ہوگی اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا اگر آج ہم اپنے معاشے کا جائزہ لیں اور اپنے معاشے کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے معاشے میں تو یہ حدود ہی نہیں ہے ہمارے معاشے میں تو یہ قوانین ہی نہیں ہے اللہمہ حاسب ناحساب بین یسیرہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ حدیث سمجھنے اور سمجھانے اور ان کا پیغام عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ ایک قوڑے کی کمی اور زیادتی کا انجام کیا ہے ہم منحس القوم ان حدود سے ہی غافل ہیں ان قوانین سے ہی غافل اللہ ہمیں قرآن کی حدود کو اپنے قوانین میں شامل کرنے اور پھر ان کی برقات اور فیوز سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو سزا دو تو کیسے دو ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے یہ میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکی ہوں کہ اسلام کی سزاؤں کی جو دو تین خاص کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ بہت انٹینس اور سویر ہوتی بہت سخت ہوتی ہیں اور دوسری بات وہ بہت فوری اور انسٹنٹینیس ہوتی ہیں تاخیر نہیں ہوتی ڈیلے نہیں ہوتی پتہ نہیں اگلی ریجیم آ کے وعدہ ماف گواہ بنا دے گی یا پتہ نہیں کیا کر لے گی کوئی رشوت لے کے قیدیوں کو چھوڑ دے گی ظالم کو فوری بہت انٹینس بہت فوری اور انسٹنٹینیس اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پبلک ہوتی ہے کسی کال کوٹڑی میں کسی اندھیرے کمرے میں اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے پبلک پرسیکیوشن ہے تاکہ معاشرے کے لوگ دیکھیں اور اس کی سزا صرف اس کو ٹارچر اور اس کو عذیت دینے والی نہیں پورے معاشرے کے ذینوں اور سوچوں کو بدلنے والی ہو جب پتہ ہو کسی ذانی کو گزنا کیا اور پکڑا گیا تو چراہے میں کھڑے ہو کہ کوڑے لگائی جائیں گے ایک کوڑے مارے جانے اور ایک جوڑے کو رجم کرنے کی ضرورت ہے اور میرے معاشرے کے اندر سے یہ زنہ کی لط ضرور نکل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا کہ انصاف سے جاری کردہ ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے زیادہ بہتر ہے اللہ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے زانی نکا نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ مشرق کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ نکا نہ کرے مگر زانیہ مشرق یہ حرام کر دیا گیا ہے اہلِ ایمان پر اور چلو پاک دامن عورتوں پر تومتیں لگاتے ہیں پھر چار گواہ نہیں لاتے ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے ہاں جناب اب اگلی حد ہے اسے حد قضف کہتے ہیں حد قضف وہ حد ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے پر ایک زنہ کی زنہ کا الزام لگا دیتا ہے اور زنہ کا الزام لگانے والا شخص پھر اپنی گواہ کی کے طور پر چار گواہ یا تو لا ہی نہیں سکتا اور اگر لاتا ہے تو پھر اس کے گواہ گواہ کی دینے کا انکار کر دیتے ہیں گویا الزام لگانے والے کے پاس اگر چار آقل بالک مرد اس کی گواہ کی دینے کے لیے موجود نہیں ہے کہ جو الزام اس نے لگایا ہے وہ سچا ہے اس الزام میں تو پھر اس کو اسی کوڑوں کی حد لگا دی جاتی ہے یہ کیا بات اس نے تو کوئی بدکاری نہیں کی اس نے تو کوئی زنہ کاری نہیں کی اس کی پیٹ پر کوڑے کیوں پرسائے جا رہے ہیں یہ بے خیائی کی تشیر کو روکنے کے لیے پروپگیشن آف بے خیائی اور بے خیائی کی تشیر کو روکنے کے لیے تاکہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے کسی کا عیب اچھالنے سے پہلے کسی کی بدکاری کو نریٹ کرنے سے پہلے کوئی شخص پچاس دفعہ سوچے گا کہ اگر میں صرف سنی سنائی بات کو آگے پہنچا رہا ہوں اور میرے پاس گواہ نہیں تو میری پیٹ پر اسی کوڑے برسا دیے جائیں یہ بے خیائی کی تشیر کو روکا جا رہے ہیں یہ گندگی ہے اور گندگی کو اچھالنا مومن اور مسلم کا طریقہ نہیں ہے مومن کا تو طریقہ جب گندگی کے ڈھیر سے گزرتا ہے تو کیسے گزرتا ہے مر رو کرامہ عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ گزر جاتا ہے اللہ یہ کہ وہ بے خیائی بہت حج سے بڑھ گئی ہے تو پھر گواہوں کے ساتھ اس کے روک تھام کا اور انصداد کا طریقہ اختیار کرے گا میں آپ کو بتاؤں بے خیائی کی حجر کے لیے یہ حد قضف اس حوالے سے ہے آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص ایک بدکاری کا عمل دیکھتا ہے تو پھر ایک آنکھ دیکھتی ہے ایک کان سنتا ہے اور ایک دل محسوس کرتا ہے لیکن اگر وہ اپنے تک رکھے تو وہ یہی تک محدود رہ گا لیکن اگر وہ اس کو نریٹ کر دیا جاتا ہے اور اس داستان کو آگے بیان کر کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو پھر بہت سی آنکھیں وہ نظارہ دیکھتی ہیں بہت سے کان وہ باتیں سنتے ہیں اور بہت سے دل ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں جیسے آج ہمارے معاشر میں آپ دیکھیں سکولوں میں کالجوں میں بہت سی جگہوں پہ یہ تشہیر بے خیائی کی اتنی عام ہے کہ دیندار گھرانوں کے نیک گھرانوں کے بھولے بھالے بچیاں بچے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے اور یہ رودادیں سن کے ان کو وہ وہ باتیں پتا جلتی ہیں جو ان کے گھر میں رہ کر ان کے علمی میں نہیں تھی اور پھر ان کو وہ وہ باتیں اور وہ وہ طریقے سمجھ میں آ جاتے ہیں جو شاید کبھی ان کو سوجنے ہی نہیں تھے اور ان کی حمتیں ایسے ایسے کام کرنے پر بلند ہو جاتی ہیں کسی اور کی روداد سن کے جو شاید کبھی ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھے اور یہ ہی وہ چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ بنی ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں گے اور خود ان کے پاس اپنے سوا کوئی اور گواہ نہیں ہوگا حدیث سب سے پہلے ہم نے زنا کی حد دیکھی اس کے بعد حد قضف کی بات ہوئی ہے اور اب یہ لعان ہے لعان وہ حالت ہے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کی بدکاری کی حالت کو خود دیکھتا ہے اور اس کو اس کیفیت میں دیکھنے کے بعد وہ کوئی گواہ نہیں لا سکتا تو پھر وہ کیا کرے اصل میں واقعہ حضرت حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا آتا ہے کہ انہوں نے ایسی ہی روداد کو جب ایکسپیرینس کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی روداد بیان کرنے کے لئے اپنی پریشانی کی حالت لے کر آئے ان کے پاس گواہ تو نہیں تھا اور کچھ ہوایات میں آتا ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں چار گواہ نہیں لاؤں گا اور الزام تو میں لگا رہا ہوں تو پھر آپ میری پیٹ کے اوپر حد قضب کے اسی کوڑے برسائیں گے اور اگر یہ کہ اگر میں الزام بھی نہیں لگاؤں گا تو پھر دوسری بات ہے کہ میں غصے اور غضب میں آ کے اس میں سے کسی ایک کو قتل کر دوں گا تو آپ مجھ پر حد قصاص جاری کریں گے اور اگر میں اس کو پی کے رہوں گا تو پھر میں ولد الحرام کو کیسے برداشت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوال آؤ برنا تم پر حد قضب جاری ہوگی اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ آپ وحی کے انتظار میں خاموش رہے اور حضرت حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالی نے بڑے پیارے الفاظ فرمائے وہ فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا میں بالکل صحیح واقعہ عرض کر رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا ہے میری کانوں نے سنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے معاملے میں کوئی ایسا حکم نازل کر دے گا جو میری پیٹ کو کوڑوں سے بچا دے گا اللہ سچوں کی مدد کرتا ہے سچ پر جمنے والوں کی مدد کرتا ہے سچی گواہی دینے والوں کی مدد کرتا ہے جھوٹ سے بچنے والوں کی مدد کرتا ہے حیاء کو تھامنے والوں کی مدد کرتا ہے اور پھر یاد رکھئے گا جو اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے پھر اللہ اس گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے ان کو یقین تھا یہ صحابہ اکرام ہے جن کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا ریسپرکل سا ریلیشنشپ تھا انہیں یقین تھا ساتھ کرتا ہے اللہ اس کے معاملہ اس سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے بہرحال یہ لعان کی آیات نازل کر دی گئیں آپ پڑھئے کہ طریقہ لعان سے نکلنے کا کیا تھا کہ اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص یہ گواہی دے گا یعنی مرد وہ یہ گواہی دے گا وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے اور پانچ میں بار یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محرومی اور یہ قبیرہ گناہ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور پانچ بھی مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غزب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ یہ لعنت کے جب جو قسمیں کھانے کا طریقہ وہی کے ذریعے پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلال بن عمیہ اور ان کی بیوی کو بلایا لعنت کا طریقہ سمجھایا اور پھر آپ نے حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا کہ تم اب قسمیں کھاؤ انہوں نے قسمیں کھائیں ابھی پانچ بھی قسم کھانے والے تھے تو صحابہ اکرام نے ان کو متنبع کیا ان کو کہا کہ دیکھو جھوٹ سے بچ جاؤ سچ پر جم جاؤ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے زیادہ سخت ہیں یہ سچے تھے بہرحال انہوں نے چوت پانچ بھی قسم بھی کھالی اب ظاہر اب عورت نے اپنے آپ سے الزام کو اتارنا تھا وہ جب آئی اور وہ قسمیں کھانے لگی تو صحابہ اکرام نے اسے بار بار کا اللہ کی بندی اللہ سے ڈر جا دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت زیادہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت زیادہ سخت ہے لیکن بہرحال یہ بڑی متقبر بھی تھی اور زدی اور ڈھیٹ بھی تھی اور ویسے بھی بے حیابی تھی اس نے بڑے اکڑ کے کہا کہ میں خدا کی قسم میں قسم کھاؤں گی اور نہ میں اپنے باپ کو زلیل کروں گی نہ اپنے بھائی کو رسوا کروں گی اور یہ اس نے پانچ بھی قسم کھا لی بہرحال یہ لعان کا طریقہ تھا لیکن ہمیں حدیث سے پتا چلتا اور شریعت کا حکم ہے کہ جب لعان کی قسمیں ہو جاتی ہیں تو پھر نکار ٹوٹ جاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے اور یہ طلاق طلاق بائن ہے جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے یہ وہ بہتان ہے جاعو بالافق یہ واقعہ افق ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا یہ وہ واقعہ افق ہے رداد کچھ ایسے تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی مستلق پر روانہ ہونے والے تھے تو آپ نے اپنے معمول کے مطابق آپ نے قرآن دازی کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ ازواج متاہرات میں سے کون جائے گا فرماتی ہیں کہ میرا نام قرے میں نکلا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بنی مستلق کے سفر میں ساتھ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی واپسی کے سفر پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سارا دن سفر کرنے کے بعد رات کے وقت ایک جگہ پڑاؤ کیا تو انسار اور مہاجرین کے ایک ایک فرد کے درمیان پانی کے کسی معاملے میں جھگڑا اور تنازہ ہو گیا دیکھیں افراد ہیں نا افراد کے درمیان جھگڑا ہونا این ممکن ہے ایک انساری تھا ایک مہاجر تھا پانی کے معاملے میں ان کا تنازہ ہو گیا اور تنازہ اور جھگڑا تھوڑا سا بڑھ گیا اور طول پکڑ گیا اور پھر جب یہ جھگڑا بڑھ گیا تو موقع غنیمت جانا منافقین کے ٹولے نے اور عبداللہ بن عبی نے آپ کو پتہ نا کہ منافقین کی تو سب سے بڑی صفت کیا ہوتی ہے اولائے کا ہم المفسدون فتنہ فساد کرنا اور جلتی پر تیل ڈال کے لڑائی کو اور بھڑکانا جو ہے یہ منافقین کی صفت ہے ہم نے شروع میں ہی پڑی تھی اب عبداللہ بن عبی اور منافقین کے ٹولے جو ہیں وہ انسار اور مہاجرین کو مشتعل کرنے لگے جلتی پر تیل ڈال کے انہوں نے لڑائی کو بڑھایا اور عبداللہ بن عبی نے تو بہت ہی سخت جملے کہے اس نے کہا اپنے انسار جو ساتھی تھا اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو یہ مہاجر یہ کنگلے بھوکے پیاسے فقرے یہ مدینہ میں آئے اور تم نے ان پر احسان کیا تم نے اپنے گھر بانٹے سخن بانٹے باغ بانٹے کاروبار بانٹے ساری ان کے ساتھ مدد اور معابنت کی اور اب یہ تمہارے گریبان پکڑنے کو آتے اور پھر عبداللہ بن عبی نے بہت ہی بری مثال بتائی یہ سورہ منافقون میں بھی یہ واقع آئے گا عبداللہ بن عبی نے کہا کہ ان کی یعنی ان کی مہاجرین کی ان کی مثال تو بالکل نعوذب اللہ سمہ نعوذب اللہ اس کتے کیسی ہے جو پہلے بلکل کمزور اور بیمار اور ضعیف ہو اور وہ ایک شخص کے پاس آئے اور وہ شخص اس کو مالک اس کو کھلائے پلائے اور جب وہ کتہ موٹا تازہ ہو جائے بھلا تگڑا ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے وہ اپنے مالک کو بھنبوڑنے لگے تو ان کی مثال تو اس کی اور پھر عبداللہ بن عبی نکاح کے خدا کی قسم اب جب ہم مدینہ جائیں گے نا تو ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہے نا وہ زلیلوں کو مدینہ سے نکال دے گا گویا نعوذب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہاجرین ساتھیوں کے لئے اتنے بری مثالیں اور اتنے بری الفاظ اب لڑائی جو ہے وہ بڑھ گئی گریبان پکڑنے تک معاملہ آ گیا اور جھگڑا جو ہے وہ طول پکڑ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آوازیں بلند ہوئیں اور آپ کو پتا چلا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے خیمے میں سے اپنا پردہ ہٹایا اور آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی آیات کا مزاق اڑاتے اور میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں آگے جانے سے پہلے سوچ لیجئے مومنوں کے جھگڑے اور تنازے مسلمانوں کے جھگڑے اور تنازے جب اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آوازیں بلند ہو جائیں اور گریبان پکڑنے تک معاملہ ہو جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی آیات کا مزاق کات ہم تو اس سے بہت زیادہ بڑھے ہیں ہماری تو مسجدوں میں دھڑھڑوں کے اندر مسلمانوں کے خون ہو رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس فرقہ واریت کی آگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سٹرکلی اس کو ناپسند فرمایا اور پھر جھگڑے کو ختم کرنے کیلئے جو میں نے غصہ پینے کا آپ کو طریقہ بتایا تھا آپ نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا آپ نے کوچ کا حکم دیا کہ اب یہاں بیٹھے رہو گے بیٹھ کے لڑتے رہو گے جھگڑتے رہو گے تو پھر یہ جھگڑا طول پکڑ جائے گا اب کیا ہے یہاں سے تو منتقل ہو جاؤ گے سارے دن کے تھکے ہارے ابھی پڑھاؤ کیا تھا پھر سفر کا حکم دیا وہ ساری رات سفر کرنے کے بعد یہ جھگڑا جو ہے وہ آئی گئی ہو گئی بات اور جھگڑا کچھ حد تک ختم ہو گئے اور یہ شولے جو ہیں وہ کچھ حد تک بوجھ گئے یہ رودات تو یہاں ہوئی ادھر ایک اور رودات ساتھ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی سناتی ہیں فرماتے ہیں کہ جب لشکر نے پڑھاؤ کیا تو جیسے ہی پڑھاؤ کیا میں رفعہ حاجت کے لئے نکلی رفعہ حاجت سے فارغ ہو کہ جب میں واپس ہی آ رہی تھی تو میں نے گلے میں اپنے ہار کو جب دیکھا تو میرے گلے کا ہار گر گیا وا تھا یہ کہتی ہے میں نے آریت ادھار رستے میں پہننے کے لئے لیا تھا اپنی بہن سے کہتی ہیں اب یہ امانت بھی تھی میں واپس اس ہار کو تلاش کرنے کے لئے جب گئی تو وہ آنے جانے کے چکر میں مجھے کچھ تاخیر ہو گئی اب جب تاخیر ہونے کے بعد میں اپنے اسی پڑھاؤ والی جگہ پر پہنچی تو یہ جو پیچھے ساری کھجڑی پکی ہے نا لڑائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کافلہ وہاں سے جا چکا تھا کافلہ وہاں سے جا چکا تھا اور وہ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا چکے تھے تن تنہا اکیلی وہاں موجود ہیں اور کافلے والے ان کو چھوڑ کے چلے گئے آج کی کوئی خاتون ہوتی نہ تو پتہ نہیں کتنے تانی تشنے دیتی کتنا رونا دھونا شکوے شکایت مجھے چھوڑ جاتے ہیں میری پروائی نہیں کسی کو نوبیڈیز بودھرڈ اباؤٹ می نوبیڈیز کنسرنڈ اباؤٹ می میں ہی بھول جاتی ہوں مطلب پتہ نہیں کتنے شکنے شکایتیں ہوتی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے کوئی بلکہ on the contrary حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ہی اچھا سا گمان کر کے وجہ اکسپلین کر رہی ہے کہ وہ مجھے کیوں چھوڑ گئے یہ positive outlook ہے زندگی میں یہ بدگمانی سے بچنے کا طریقہ ہے اور یاد رکھئے کہ جس کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا وہ خود ہی خوش اور شادہ رہتے ہیں اور خود ہی مطمئن اور contented رہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اصل بات یہ تھی انہیں نے کہا کہ معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب پڑاؤ کے بعد کوچ کا طریقہ ہوتا تھا تو وہ سواری جس پر ہم نے سوار ہونا تھا اس سواری کو بٹھا دیا جاتا تھا اس کی پشت پر جو ہودہ جس کے اندر یہ لوگ بیٹھتے تھے اس ہودے کو اٹھا کے زمین پر رکھ دیا جاتا تھا اور وہ اٹھانے والے ایک سائیڈ پر بیٹھ جاتے تھے ہم پردہ نشین خواتین اس ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور جب ان کو پتا چلتا تھا کہ خاتون بیٹھ گئی ہے تو اس ہودے کو اٹھا کے سواری پر رکھا جاتا تھا اور نکیل پکڑ کے سواری کو لے جایا جاتا تھا کہتی ہیں کہ یہ معمول تھا میرے لیے بھی یہ سب کچھ کیا گیا ہوگا لیکن کہتی ہیں کہ ان دنوں میں فاکے اور بھوک اور مال کی کمی کی وجہ سے میں بہت پتلی دوبلی تھی اور میں بہت کمزور تھی اور وہ جو اودہ اٹھانے والے اور رکھنے والوں نے میرے ہونے اور نہ ہونے یعنی موجودگی اور عدم موجودگی کے فرق کو محسوس ہی نہیں کیا اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں وہاں پہ نہیں ہوں اور وہ ایزیوم کرتے رہے کہ میں بیٹھ گئی ہوں اور وہ اٹھا کے لے گئے یعنی کوئی بدگمانی اور کوئی ہارش فیلنگز نہیں تھی آپ دیکھیں جب سوچ جتنی پوزیٹیو تھی نا تو کتنی مطمئن ہے اور کتنی پور سکون ہے کہتی ہے کہ کیلی میں یہاں پہ سہرہ میں تھی اب میں نے کیا کیا کافلہ نکل گیا ہے اب رونے دھونے سے تو ویلنگ اور رونے سے تو کوئی مقصد نہیں ہے کہتی ہے میں نے کیا کیا میں سہرہ میں لیٹی میں نے اپنے 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 چاہ دلی اور میں سو گئی کھلے آسمان کے نیچے لکو دک سہرہ آپ دیکھیں کتنا حیبتناک اور کتنا خوفناک نظارہ اور سیچویشن ہے اکیلی اور ڈیزٹ میں کھلے آسمان کے نیچے کتنے خوف ہوں گے کوئی چوٹ ڈاکو رہزن آ جائے گا کوئی جن اور بھوت کا ڈر ہوگا کچھ نہیں تو حشراتو لرز ہوں گے کوئی کیڑے مکوڑے ہوں گے کوئی سام بچو ہوگا کتنی چیزوں کا ڈر ہے لیکن کتنی بہادر ہیں اور کتنی جرت والی ہیں اور کتنی نڈر ہیں اور کتنی بے خوف ہیں میرا تو خیال ہے آج امت کی خواتین اور بیٹیوں کیلئے اسی میں بہت بڑا پیغام ہے آج کیا حال ہے آج کیا حال ہے یہ ننگے زمین کے اوپر سہرہ کے اندر آسمان سے لیٹ گئیں اور سو گئیں ہیں آج ہماری امت کی بیٹیوں کا حال یہ کہ وہ دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا کوکرو جا جاتے تو چیخے مانے لگتی ہیں چویا آ جاتی ہے تو بیٹ کے اوپر چڑھ کے ناچنے لگتی ہیں ہم چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں ہم کوکرو جو سے ڈرتے ہیں یہ امت مسلمہ کی بیٹی ہیں میں ایک دفعہ پچھلے کچھ سال پہلے اپنی ایک دوست کے گھر گئی اور گھر ماشاءاللہ بھرا بھا تھا بیٹی بھی آئی وی تھی اس کے بچے بھی آئے وی تھی تو اس نے کہا آج نا صبح صبح ہی میری بیٹی آگئی ہے اصل میں نا اس کے بیڈ روم میں اس کے چھت پہ نا ایک چھپکلی آگئی تھی اللہ کی بندی چھپکلی چھت پہ آگئی تجھے کیا کہے گی لیکن یہ ہمارے فوبیاز ہیں اور یہ ہمارے فیرز ہیں میں تو جوان بچیوں کو آج بھی کہتی ہوں ارے تم لوگوں کی گودوں میں تمہاری گودوں میں یہ جو بچے ہیں انہوں نے کل کا مجاہد بننا ہے انشاءاللہ انہوں نے کل کے محافظ دین بننا ہے انشاءاللہ آج اگر تمہارے دلوں میں تمہارے غلط روئیوں کی وجہ سے کچھ فوبیاز ہیں تو خدا کیلئے اپنی ان فوبیاز کو سپیک آؤٹ اور وائس آؤٹ کر کے یہ فوبیاز ان تک منتقل مت کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات سوئی رہی اور صبح ان کی آنکھ کھولی ایک صحابی حضرت صفان بن موطل حضرت صفان بن موطل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے اور ایک آفلے سے پیچھے رہ گئے تھے اور جب ان کی جاگ اٹھی تو یہ بھی نکلے اور جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہ سوئے وے دیکھا تو ان کی زبان سے بے اختیار الفاظ نکلے انہا لیلہ و انہا الہی رواجیون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تو پیچھے رہ گئی جب حضرت صفان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جاگ کھولی اور ان کو جاگ آ گئی اور جب ان کو دیکھا تو امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ پر اور آپ پر اور امت کی ساری خواتین پر بہت بڑا احسان کیا اگر نہ کیا ہوتا تو بہت سی مس انڈسٹینڈنگز اور بہت سی مس کنسیپشنز اس کا ایک وجہ اور ایک جواز بن جاتے وہ لوگ جو پہلے بہت بہانے اور ہیلے کرتے ہیں پردے کے حکمات کے خلاف ان کو بہت سا جواز مل جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سفوان بن معطل نے مجھے پردے اور آیات حجاب کے نازل خونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا گویا قرآن کی آیات حجاب اور پردے کی آیات کے نزول کے بعد اس کے بعد صحابہ اکرام کسی ام المومنین کے چیرے پر نگاہ ڈالنے کا کیونکہ ان کے چیروں پر تو پردے تھے ان کے چیروں پر تو نکاب تھے تو حضرت عائشہ نے فرما دیا وضاحت کر دی سفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انہوں نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ پردے کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تو انہوں نے بول کے کلیریفیکیشن اور وضاحت کر دی بدگمانیوں سے بچانے کے لیے اور دوسرا عمل کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتی ہے کہ جب میں نے حضرت صفان کو سنا تو میں نے چادر اپنے چیرے پہ ڈالی چیرے کے پردے کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے اور ہر قسم کی کوئی بدگمانی کا تصور زینوں سے نکالنے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما دیا میں نے چیرے پہ اپنے چادر ڈالی فرماتی ہے کہ حضرت صفان ذرا سائٹ پہ ہٹ کے بیٹھ کے انہوں نے اپنی اوٹھنی کو بٹھا دیا میں اس پر زواری انہوں نے نکیل پکڑی اور مجھے جہاں پہ کافلہ تھا وہاں پہ لے آئے کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچی حضرت عائشہ کو کوئی علم نہیں تھا کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچی تو ایک عجیب سی چیمگوئیوں اور باتیں اور الزامات کی بوچھار لگنے شروع ہو گئی اور لوگوں نے نعوذباللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ ایک صحابی کے ساتھ نعوذباللہ شباشی کر کے لوٹی بہرحال بہت سے اترازات کی بوچھار جو کہ وہ شروع ہوئی اور اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مدینہ گئے ہیں تو پھر یہ چیمگوئیوں اور اترازات اور یہ واقعہ افپوت حد تک بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اس کی خبریں پہنچیں اور آپ بہت زیادہ پریشان تھے محبوب ترین زوجہ مطرمہ آپ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا عائشہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ اب تو محبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کبھی کبھی آش کہہ کے پکارتے تھے اتنی محبت ہے اور یہ بیوی کے ساتھ اتنا زیادہ وہ محبت کا تعلق اور بیوی کی اوپر الزام لگے ہیں پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ نہیں کر سکتے کوئی گواہ کوئی پروف کوئی تحقیق کوئی تصدیق نہیں ہے لیکن آپ بہت پریشان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد کیا تھا اور پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو بلا کے مشاورت کی کہ یہ الزام ہے مجھے بتاؤ میں کیا کروں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کریں کہ آپ ازتائشہ کا کہ ان کی لونڈی کو بلا کے پوچھیں مطلب وہ تو گھر کے اندر کے حالات کو جانتی ہوں گی نا لونڈی کو بلا کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کتی پیاری سی گواہی لونڈی نے دی نا کبھی ہماری بھی خادمائیں ہمارے حق میں ایسی گواہی دیں گی لونڈی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بی بی میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا میں نے بی بی میں خیر یعنی بھلائی اور نیکی اور خیر کے علاوہ میں نے بی بی میں کچھ بھی نہیں پایا بس بی بی میں صرف ایک مسئلہ اور عیب تھا وہ یہ تھا کہ جب میں آٹا گونتی تھی اور آٹا گونت کہ میں بی بی کو کہتی ہوں کہ ذرا اس کا خیال رکھنا بکری کھانا جائے تو بی بی سو جاتی ہے اور آٹا بکری کھا جاتی ہے she was just eighteen ایک چھوٹی سی تینیجر بچی ذرا سو جاتی تھی اور بکری آٹا کھا جاتی تھی اس کے علاوہ اس لونڈی کے پاس کرنے کی کوئی بات تھی نہیں بہرحال اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن ڈو مچ کیونکہ کوئی گوائی اور کوئی تحقیق نہیں تھی یہ عدل کا تقاضہ تھا میری بھی بیوی ہو تو جب تک واضح گوائی نہیں ہوگی میں اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہتی ہیں کہ سفر کی مشکت کی وجہ سے جب میں مدینہ پہنچی تو وہاں میں جا کے کچھ بیمار ہو گئی کچھ دیر تو کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھری میں رہی لیکن وہ اتنے مصروف اور اتنے بیزی اور پری اوکیپائیڈ تھے کہ میں نے پھر ان سے اجازت لی اور پھر میں اپنی والدہ حضرت امی رومان کا کہ میں ان کے پاس چلی گئی آگے جانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ بیماری کی حالت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی لادلی بیوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کے جاتی ہیں حضرت عائشہ اپنی والدہ کے گھر تشریف لے گئی اور وہ عادت کرتی رہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز آتے ضرور تھے میرے پاس عادت کے لیے لیکن کچھ خاموش خاموش سے ہوتے تھے بس صرف میری چار پائی پہ خاموشی سے بیٹھتے تھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے تھے صرف اتنا پوچھتے تھے کہ ہی فتح کی کہ تو کیسی ہے اور بس اتنی سے عادت کر کے آپ چلے جاتے تھے اس پر بھی نہ انہوں نے کوئی بدگمانی نہیں کی کوئی خفقی کا اظہار کوئی شکوہ نہیں کیا میں اتنی بیمار ہوا مطلب کتنی آج کل کریبنگز ہوتی ہیں اور کتنے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں اور حضرت عائشہ نے یہاں پہ بھی سوچا کہ شاید آج کل بہت مصروف ہیں اور ذہن پہ بہت سے کام ہے شاید اس لیے مجھے اٹینڈ نہیں کر پا رہے بہرحال کہتی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مدینہ میں ہو کیا رہے کہ ایک رات میں اپنی رشتے کی خالہ کے ساتھ جب رفعہ خاچت کے لیے نکلی تو کہتی ہیں کہ رستے میں میری رشتے کی وہ جو خالہ تھی اس کے پاؤں کو کہیں ٹھوک کر لگی اندھیرے میں اور اس نے جیسے غصے میں پھر انسان بڑھ بڑھاتا ہے نا تو کہتی ہیں کہ اس نے کہا ہلاکو بربادو مستا ان کا بیٹا تھا مستا بربادو حلاکو مستا تو کہتی ہیں میں نے کہا تم کیسی ماں ہو کہ اپنے بیٹے کی ہلاکت اور بربادی کی دعا کر رہی اس کے لیے بددعا دے رہی اس کو تو کہتی ہیں میری خالہ نے کہا کہ وہ ہے اسی کابل اور پھر میری خالہ نے مجھے روداز سنائی کہ ان کے بیٹے مستا بن اساسا نے کیسے کچھ اور لوگوں کا منافقین کا اور عبداللہ بن نبعی کے ساتھ مل کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ جھوٹا الزام نعوذب اللہ بدکاری کا لگانے کا ایک پورے کا پورا پروپگینڈے میں مستا بن اساسا نے رول پلے کیا ہے میں اس لیے اس کو بددعا دے رہی حضرت عائشہ فرماتی ہے آج جو تو مجھے بھول گئی اور میں روتی سسکیاں لیتی واپس اپنے گھر پہنچی اور ساری رات میری آنکھوں میں گزری اور ساری رات میں نے روکے گزاری فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جیسے معمول میں آتے تھے اور میری چار پائی پہ میرے بستر پہ میرے پاس بیٹھے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا آئیشہ میں نے ایک بات سنی ہے آئیشہ میں نے تمہارے بارے میں ایک بات سنی ہے آپ دیکھیں کتنا تحمل ہے آئیشہ اگر تم نے وہ گناہ نہیں کیا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری برات کے لئے کوئی طریقہ کار اختیار کرے گا یعنی تمہاری پاک دامنی کے اظہار کے لئے اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور اختیار کرے گا اور اگر تم نے وہ گناہ کیا ہے تو پھر میں تمہیں یہی کہوں گا کہ اللہ بڑا غفور ہو رہی میں توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ جاؤں بڑی کلیر کٹ سی بات تھی حضرت آئیشہ فرماتی ہے کہ میں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں فرمایا کہتی ہے میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات آپ کے کانوں میں پڑ گئی ہے جو آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہے ایک بات آپ کے کانوں میں پڑ گئی ہے جو آپ کے دلوں میں گھر کر گئی ہے اور اب اس حالت اور اس سیچویشن میں وہ کام جو میں نے نہیں کیا وہ کام جو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا اگر اس کے بارے میں میں یہ کہہ دوں گی نہ کہ میں نے کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اور اگر وہ کام جو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا اس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں گی کہ میں نے نہیں کیا تو آپ سمجھیں گے کہ شاید میں غلط کہہ رہی ہوں پھر حضرت عائشہ فرماتی کہ میں اتنی پریشان تھی اور میں اتنی گھبرائی بھی تھی کہ مجھے اس وقت نہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا اور کہتی ہے میں نے پھر کہا میں بس صرف وہی کہوں گی جو حضرت یعصف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا سبر جمیل اب اللہ کو کون محبوب ہے ان اللہ یحب صابرین ان اللہ ما صابرین اللہ باہیا با کردار نیک سیرت سوالے اور سچے لوگوں کو تو پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو فورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ فرماتی ہے وحی کی کیفیت تاری ہو گئی اب ظاہر ہے یہ وحی نے تو کچھ بلیک این وائٹ میں ظاہر کرنا تھا فرماتی ہے کہ میرے دونوں والدین بھی وہی پہ موجود تھے اور کہتی ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے جسم کا خون خوشک ہو گیا تھا ان کا رنگ زر تھا اور حضرت عائشہ نے بڑی پیاری میں سیادی کہتی کہ وہ اتنے پریشان تھے کہ ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ بھی دیا جاتا نہ تو خون کا کترانہ نکلتا اور فرماتی ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی یہ والی آیات جب وحی کی قیفیت تک میل تک پہنچی تو آپ مسکرائے اور مجھے مخاطب ہو کر آپ نے قرآن کی یہ آیات سنائیں کہ عائشہ اللہ نے تمہاری براد کا معاملہ جو ہے وہ نازل کی ہے کہتی ہے میری والدہ امی رومان رضی اللہ عنہ اٹھی انہوں نے میرے چہرے پر بوسا لیا اور مجھے پیار کر کے کہا اٹھو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کا شکریہ ادا کرو تو فرماتی ہے کہ میں نے خفگی میں کہا نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گی میں تو اس اللہ کا شکریہ ادا کروں گی اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری براد کے لیے آیات نازل کر دی اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب یہ ساری روداد مجھے پتا چلی تھی تو مجھے یہ امید ضرور تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی میری پاک دامنی کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ اور ذریعہ ضرور نکال لے گا اللہ میری پاک دامنی کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور وسیلہ ضرور پیدا کرے گا لیکن کہتی ہے مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ میری پاک دامنی کے اظہار کے لیے اپنے قلام کی قرآن کی آیات نازل کر دے گا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاخرات اور یہ ہیں امہات المومنین کی رودات اللہ ہمیں ان کو ان انعمتہ لیہم کو جن کے حق میں قرآن کی آیات اتری اللہ ہمیں ان باہیا خواتین ان کے طریقوں کو اپنانے اور ان کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانے کی توفیق اطاف فرمائے ان کے قصے اپنی بیٹیوں کو اپنی نواسیوں پوتیوں کو سنانے اور ان کی روپ دادوں سے اپنے اہل خانہ کو متعرف کروانے اور ان کے نمونوں پر چلنے چلانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندری کا ٹول ہے منافق تھے نا جو لے کے آئے تھے اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لئے خیر ہے کیونکہ یہ واقعہ رونما ہوا تھا پھر ہی حد قذف اور حد زنا اور یہ سارا کچھ ایوال ہوا نا جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اس میں کچھ صحابہ بھی تھے ہمیں پتا چلتا ہے ایک تو وہ مستہ بن اساسا جو ہے وہ منافقین کے ساتھ اور حضرت حمنا بنت جہش بھی ساتھ شامل اور جے شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ یہ کون تھا یہ عبداللہ بن عبی تو اللہ نے فرمایا جو بڑا حصہ لیا اس کے لئے تو عذاب عظیم ہے جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان تھا بیسے ہلا ہے جارے کہ تم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسے بات سنی تھی تو تم نے اس کو فوراں نے نیگیٹ کیوں نہیں کر دیا تھا زبان سے زبان لیتی کیوں چلی اور نیگیٹ کیا بھی تو تھا حضرت علی نے بھی تو نیگیٹ کیا اس لونڈی نے بھی تو نیگیٹ کیا اور وہ واقعہ آتا ہے نا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر میں کیا ہوا حضرت امی عیوب انساریہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کچھ منافق عورتوں سے یہ روداد سنی اور جب یہ واقعہ ہے حضرت امی عیوب انساریہ رضی اللہ عنہ نے سنا آپ کو بتے بی بی جب کوئی بات سنتی ہے تو سب سے پہلے آکر شہر کو بتاتی انہوں نے گھر آکے نا یہ روداد حضرت ابو عیوبن ساری رضی اللہ عنہ ان کو سنائی تو انہوں نے فوراں ہی ان کو ان کی تربیت کی اور ان کو کریکٹ کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم تم عزت عائشہ رضی اللہ عنہ کر کے تم اگر ان کی جگہ ہوتی تو کیا تم کبھی ایسا کام کرتی انہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر فوراں ہی انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ تو تم سے بدر جہاں بہتر ہے مطلب پھر دن ہاو کٹ یوں ایکسپیکٹ کی انہوں نے ایسا کام کیا ہوگا پھر ساتھ عزت ابو عیوبن ساری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں بھی صفوان رضی اللہ عنہ ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی کبھی ایسا کام نہیں کرتا اور حالانکہ صفوان مجھ سے بدر جہاں بہتر ہیں تو لہٰذا انہوں نے نیک گمان کیا اور وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہیں لائے اب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہ ہی جھوٹے ہیں اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم اور کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاناش میں بہت بڑا عذاب تمہیں آ لیتا ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسے سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے موں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علمی نہیں تھا تمہیں اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا ہی زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو بہتان عظیم ہے اللہ تمہیں نصیت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے وہ علیم اور حکیم ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فخش پھیلے اور دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتے تم نہیں جانتے اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم اور کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے تو یہ چیز جو تمہارے اندر ابھی پھیلائی گئی تھی یہ بترین نتائج دکھاتی اے لوگو جو ایمان لائیو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فخش اور بدی ہی کا حکم دے گا اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا مگر اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور وہ سمیعن علیم ہے تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں یعنی ایک نامک جن کی جیب پسلی اجازت دیتی ہے وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتدار مسکین مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے انہیں کیا کرنا چاہیے انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ کی صفت بھی یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے یہ اصل میں آیت نمبر 22 جسورہ نور کی ہے یہ اسی واقعہ اف کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایک رویے کے حوالے سے نازل ہوئی اب جب مستہ بن اساسہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر یہ جھوٹا الزام لگانے میں اپنا رول پلے کیا تو اصل میں اس سے پہلے رودا دیتی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی جو یہ رشتے کی خالہ ہے جو مستہ بن اساسہ کی والدہ تھی یہ ان کی اور ان کے پورے اہل خانہ کی مالی کفالت کرتے تھے ان کی مالی معاونت اور ان کی اپنے صد کے خیرات کے ساتھ مستہ بن اساسہ کی اور ان کی والدہ کی خبرگیری کرتے تھے گویا دیکھ لیجئے اپنی سسرالی اپنی سسرالی رشتوں کی بھی کفالت کا طریقہ اختیار کیا جا رہے ویسے تو سالیوں کو کوئی دیکھ کے راضی نہیں ہوتا کوئی مل کے بلا کے راضی نہیں ہوتا اور یہاں پہ یہ کہ رشتے کی خالہ جو خیوہ ہے وہ حضرت عائشہ کی ان کی مالی کفالت ہو رہی اللہ ہمیں صلح رحمی کا سکھی طریقہ سمجھنا ہم سب کے لئے آسان کرے اور ہر پلڑے کے رشتہ داروں کے ساتھ عدل کرنا ہم سب کے لئے آسان کرے بہرحال حضرت مستہ بن اساسہ کی والدہ کی کفالت تو کرتے تھے لیکن جب جب ان کے ہی بیٹے نے اتنی احسان فراموشی کا طریقہ اختیار کیا کہ یہ اتنی لادلی اتنی پیاری آنکھوں کا تارہ بیٹی اس پہ اتنا ہی بڑا الزام لگا دیا تو بس پھر اس پہ دل تو میلہ ہوتا ہے دل تو میلہ ہوتا ہے انسان تو ہے تو بہرحال بشر تھے انہوں نے قسم کھالی کہ آج کے بعد میں ان کی مالی کفالت نہیں کروں گا جب یہ قسم کھائی تو ساتھ ہی یہ قرآن کی آیت نازل ہوگی صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو صرف اس کو سمجھتے اس کی گرامر کو سمجھتے اس کا ترجمہ یاد کرتے یا اس کو حفظ کرتے یا اس کو لکھتے یا پڑھتے نہیں تھے کیا کرتے تھے وہ جو اللہ کہتا ہے نا افلا یتفکرون افلا یتدبرون وہ اس میں غور اور فکر بھی کرتے تھے کہ یہ آیت میں پیغام کیا دے رہی ہے اصول کیا بتا رہی ہے اور پھر یہ جو پیغام اور اصول دے رہی ہے اس میں وہ اپنا محاصبہ کرتے تھے where am I where do I stand میں کیا کر رہا ہوں اس کے مقابل اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس آیت کا محاصبہ اپنی ذات کا کیا تو وہ تو فوراں سمجھ آیا کہ یہ تو میرے حوالے سے ہے اور پھر جب یہ سمجھ آ گیا کہ اس میں مجھے پیغام دیا جا رہا ہے تو اس کے بعد کیا کیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم توڑی تھی کفارہ ادا کیا تھا کیونکہ حدیث کہتی ہے نا کہ جب تو کوئی گناہ کے کام کو کرنے اور تو نیکی کے کام کو چھوڑنے کیا کوئی قسم کھا لے تو تجھے چاہیے کہ تو اپنی قسم توڑ دے کفارہ ادا کر دے اور نیکی کرتا رہے اور گناہ سے بچا رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کفارہ دے دیا اور کفارہ دینے کے بعد انہوں نے وعدہ کر لیا یہ لوگ اصلاح کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے اور توبہ تو نسو کرتے تھے توبہ تو نسو یہی ہے نا کہ گناہ کرنے کا تو سوچنا ہی در کنارے گناہ کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہیں آتا تھا انہوں نے توبہ کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے وعدہ کر لیا کہ جتنی مدد اور معاونت وہ پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ آپ کریں گے اور مرتے دم تک پھر اس گھر والوں کی وہ مدد اور معاونت اپنے صدقے سے کرتے رہے جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن نورتوں پر تومتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آپ کو بتایا نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبیرہ گناہوں کی ایک ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے جب لانت کے الفاظ ہو جائیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا یہاں پہ بھی کبیرہ گناہ اور حدیث کے الفاظ ہیں موبکات موبکات سات بڑے بڑے قلاق ہونے والے گناہوں سے بچو اور اس کے اوپر کسی غلط قسم کا سکینڈل جو ہے وہ بنا کر اس کی تشیر اور اس کی بدنامی کی جاتی ہے اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن عورت کے اوپر تو مت لگانا ایک سو سال کی عبادت کو ضائع کر دیتے کرتے بھروں نیکی ہیں آج کیسے ہمارے میڈیا کے اندر پرنٹ میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر سکینڈلز بنا دیے جاتے ہیں سکینڈلز کی تشیر کر دی جاتی ہے نہ حد قضف ہے نہ خدا کا خوف ہے اور نہ حیاء کا رنگ ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب ان کی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ ان کی ان کرتوتوں کی گواہی دیں گے اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے اللہ کہہ رہے کہ خبیص عورتیں خبیص مردوں کے ساتھ اور نیک عورتیں نیک مردوں کے ساتھ یہ آیت نہ بس اوقات کچھ لوگوں کو کنفیوز کرتی اصل میں اس کو صحیح معنی سے سمجھ نہیں رہا ہوتی آپ نے بہت دفعہ اس آیت کو سنانے کے بعد لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ خبیص مردوں کو خبیص عورتیں ملیں گی اور نیک مردوں کو نیک عورتیں ملیں گی اور نیک مردوں کو نیک مرد ملیں گے حالانکہ ہم نے تو نہیں دیکھا اس سے ہم نے تو اس کے برخلاف بہت دفعہ دیکھا ہے ہم نے تو گئی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنا اتنی نیک سوالے دین دار عبادت گزار عورت ہوتی ہے اور وہ کسی فاسق فاجر زانی شرابی کے پلے باندھی جاتی ہے اور ہم نے یہ بھی بڑی دفعہ دیکھے بڑا اچھا باریش سا نیک سا سوالے سا بندہ ہوتا ہے اور اس کو کوئی بڑی بدکار اور بڑی فہش عورت اس کے متھے لگ جاتی ہے یہ تو ہم نے بہت دفعہ دیکھے تو یہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے اللہ کے بندوں یہ اللہ اپنا طریقہ نہیں بتا رہے یہ اللہ پیمانہ اور انداز بتا رہے کہ تم نکاح کے لیے یہ پیمانے مرتب کیا کرو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایسے کرواؤں گا کہ خبیصوں کے پلے خبیص باندھوں گا اور نیکوکاروں کو نیکوکار دلاؤں گا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والوں کو طریقہ زابطہ بتا رہے کہ جب تم نکاح کرنے لگو تو نیکوکاروں کے پلڑے خبیص نہ باندھیا کرو نیکوکاروں کو کسی نیکوکار کے متھے کے ساتھ لگایا کرو نیکوکاروں کو بدکاروں اور خبیصوں کے حوالے کر کے ان کے ساتھ رشتہ اجواج کے ناتے میں جوڑ کے ان کا دین برباد نہ کر دیا کرو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے ایک اچھی بڑی نیک سوالے باہیا باپردہ بچی ہوتی ہے اور اس کے گھر والے محض کسی لڑکے کا صرف مال اس کی کوٹھی اس کی جائے گیر اس کا پتہ نہیں بہتی کوئی اچھا سا جوب اور وہ سب کچھ دیکھ دکھا کے وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا اتنا مالدار ہے اور اتنا صاحبِ صلاحیت ہے اور چاہے وہ شرابی اور زانی ہے اور اس نیکو اس کے پلے صرف اس کا مال اور اس کی کوٹھی اور جائے داد دے کہ اس گناہگار کے پلے بان دیتے ہیں اسی طرح کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا نیکوکار سا بیٹا نمازی پرہیزگار بیٹا ہوتا ہے لیکن یہ کہ کوئی بڑی سمارٹ سی ریفائنڈ سی کوئی موڈل سی یا کوئی بڑی سکسیسفل سی کوئی پروفیشنل سی کوئی مالدار باپ کی بیٹی کے اس کی ترقی کا زینہ بن جائے گی وہ بے حیاء بچی جو ہے اس نیکوکار لڑکے کے پلے بان دی جاتی ہیں یہ دیکھا جاتا ہے بہت دفعہ معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ اللہ بتا رہے کہ ایسے مت کرو ان کا دین بگاڑنے کے لیے اور پھر کئی دفعہ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین کو پتہ ہے کہ ان کا بیٹا شرابی ازانی ہے بدگار ہے اور جب بہو ڈھونے لگتے ہیں تو کوئی بڑی نیکوکار سی بڑی فرما بردار اور نمازی سی بچی جو ہے وہ اس کا رشتہ ڈھونتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی نہیں آپ پہ آکے اس کو ٹھیک کر لے گی اس کو کیسے ٹھیک کر لے گی جس کو اٹھائیس سال میں ستائیس سال میں نہ ماں ٹھیک کر سکی نہ باپ ٹھیک کر سکا اس کو یہ بچاری کے آکے ٹھیک کرے گی وہ یہ نہیں ٹھیک کرے گی وہ اس کا بھی دین خراب کر دے گا تو یہ ہے وہ پیمانہ جو سکھایا جا رہا ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو نیکوکاروں کے لیے نیکوکار ڈھونڈو اور گناہگاروں کو نیکوکاروں کے پلڑے بانھ کے نیکوکاروں کا بھی دین خراب نہ کرو یہ پیمانہ ہے جو اللہ سکھا رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیون میں اب انستداد بے ہیائی کے وہ مختلف سٹیپس کا سلسلہ جاری ہے اب اگلا سٹیپ یا یخلزی نہ آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ کو اس حکم کو گھروں میں داخلے کا حکم اس کو استیزان کہہ کر پکارا اس حکم کو استیزان یعنی اجازت کا طلب کرنا کہا گیا ہے یہ کسی دوسرے یا اپنے گھر میں داخلے کا ایک عدب ایک سلیقہ اور ایک ایتھک سکھا رہا ہے کہ اجازت لے کر کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو اصل میں یہ آیتیں جس پس منظر میں نازل ہوا تھا وہ یہ نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے جو جاہل گوار اور اجڑ وہ بدو تھے وہ تو بالکل ہی کروڑ تھے وہ لائل مو جاہل گوار وہ بدووں کا حال یہ تھا اور ویسے بھی ان کے گھروں میں دروازے تو تھے کوئی نہیں نہ دروازے تھے نہ قوار تھے نہ پردے ہوا کرتے تھے یہ بدو کیا کرتے تھے دستک شستک دیتے کوئی نہیں تھے اجازت وشادت لیتے کوئی نہیں تھے یہ صرف گھر کے آنگن میں ہی نہیں گھستے تھے وہ تو سیدھے لوگوں کے گھر کے اندر والے حصوں میں گھستے تھے تو بنیادی طور پہ تو اس دور میں لوگوں کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے لیکن ہر دور میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط اور فری مکسنگ کو روکنے کے لیے یہ استیزان کا طریقہ اور عدب سکھایا جا رہا ہے عدب سکھاتے ہوئے سب سے پہلے تو بتایا جا رہا ہے کہ تم گھروں میں داخل نہ ہو حتی تستانسو دو مطلب آ جاتے ہیں یہ گھروں میں داخل نہ ہو انس معلوم کر لو انس معلوم کر لو کا مطلب گھر میں داخل ہونے سے پہلے تم ان کا انس ان کی چاہت ان کی خواہش ان کی رغبت ان کی ڈیزائر تو پتا کر لو وہ چاہتے بھی ہیں کہ تم ان کے گھر آؤ ان کو پسند بھی ہے کہ تم ان کے گھر آؤ آدھے فائن ویڈیٹ کہ تم ان کے گھر آؤ یہ پہلے ان کی رغبت اور خواہش تو معلوم کر لو ان کی ڈیزائر اور ان کی آرزو تو معلوم کر لو ہو سکتا ہے اور دوسرا اس کا مطلب یہ کہ داخل ہونے سے پہلے گھر والوں سے داخل ہونے کی اجازت پرمیشن طلب کرو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ہم اگر کوئی نامہرم مرد گھر کے اندر آتا ہے تو اس نامہرم مرد کے اندر آنے سے ہم گھر کی خواتین بساکار اپنے گھر کے اندر ہم ایک بہت ڈیفرنٹ ریس کورڈ میں ہوتی ہیں ہم کام کر رہی ہیں ہم جھاڑو لگا رہی ہیں ہم فرش دھو رہی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں ہماری بازو اوپر کیمیاں پانچے اوپر کیمیاں سر کے اوپر دوپٹا جو ہے وہ شکل میں نہیں ہے تو ایسی حالت میں اگر بغیر اجازت کوئی نامہرم اندر آئے گا تو کیا ہوگا گھر کی خواتین کا پردہ خراب ہوگا اسی طرح صرف یہ مردوں کے اندر آ کے عورتوں کے پردے کے حوالے سے نہیں ہے آپ دیکھیں کہ گھر کے مرد جو ہیں وہ اندر ہے اور باہر سے ایک نامہرم عورت اندر آ جاتی ہے گھر کے مرد کس کسی اور ڈریس کوڈ میں پھر رہے ہیں جو کسی دوسری نامہرم عورت کے لیے دیکھنا ان کو اس خلیے میں کوئی ڈیسنسی کا معاملہ یا کوئی موڈسٹی کا طریقہ نہیں ہے تو لہٰذا اس حالت میں عورتوں کے لیے بھی بلا اجازت کسی کے گھر میں گھسنا نا پسندیدہ ہوگا اور موروور یہ دس اس تو انشور اور دیکھیں گے کئی دفعہ ہمارا گھر جو ہے وہ ٹپسی ٹروی الٹا پلٹا گندہ مندہ واہ واہ ہوتا ہے ہوتا ہے نا اور باہر سے کوئی میمان آتے ہیں تم کیا کرتے ہیں سارا گھر بھاگتے ہیں ہمارے گھر کا ایک پردہ ہوتا ہے ہم اس گھر کے پردے کو لوگوں کے سامنے اس حالت میں نہیں ڈیمنسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر کئی دفعہ ہوتا ہے گھر میں سو اونچی نیچی ہوتی ہیں کبھی لڑائی کبھی جھگڑا کوئی مار تو ارتکار ہو رہی ہوتی ہے اور ہم وہ ہمارے گھر کا اپنا انٹرنزیک مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے سامنے تھوڑا اس کے تشیر کرنا چاہ رہی ہوتے ہیں اب اس لڑائی جھگڑے میں ماں بیٹے کی کوئی اوپر نیچے بات ہو رہی ہے اور وہ گھنٹے کے بعد رفعہ دفعہ بھی ہو جانی بٹ اس کانورسیشن کو ایک دم سے آ دھمکنے والا سنے گا تو کیا تاثر ہوگا تو یہ گھر والوں کی پریویسی کو انشور کرنے کے لیے یہ ذابطہ خیات بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت اور انس دونوں معلوم کر لیا کرو استیزان میں اجازت طلب کرنے والے کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اجازت تو طلب کی جا رہی ہے لیکن اجازت ملنے سے پہلے پہلے تانک جھانک بھی ہو گئی دیکھ بھی لیا اور کان لگا کے اندر کی رودات سن بھی لی عدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ جب نخواہ داخل ہو گئی جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر اجازت لینے کیلئے خود داخل ہونے کیلئے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ لوگ نے بیل تو کی وی ہے اجازت تو مانگی وی ہے لیکن وہ گیٹ کے درمیان جو جگہ ہے اس میں سے جھانکے دیکھ رہے ہیں اوپر سے جھانک جھانکے دیکھ رہے ہیں کان لگا کے سن رہے ہیں تو مقصد تو یہی تھا نا کہ ان کی پریویسی کو منٹین کیا جائے اگر سارا کوئی سن بھی لیا سنگن لے بھی لی بات پتہ بھی کر لی تجسس بھی کر لیا کیوریوسٹی سی آئی ڈی بھی لگا لی تو پھر اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے پھر گھس جاؤ اور بغیر اجازت کے گھسنے والے اور تانک جھانک کرنے والے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تیرے گھر میں جھانکے بلا اجازت اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور تو پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی معاخصہ نہیں ویسے تو اللہ قرآن میں کہتا نا کہ زخموں کا بدلہ آنکھ کے بدلے آنکھ کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت والجروخل کے ساز کے زخموں کا بدلہ تم جو انفلکٹ کرو گے تمہیں وہ بدلہ دینا پڑے گا لیکن یہاں پر اگر کسی کے گھر میں کوئی جھانک تانک کر رہے تو پھر کیا ہے وہ اندر والا پتھر مارتا ہے اس کی آنکھ پھوڑ جاتی ہے اس پر کوئی پکڑ ہی نہیں ہے اس کو کوئی سزائے کیونکہ اس نے جھانکا کیوں تھا یہ اتنا ناپسندیتا ہے اور پھر انشاءاللہ سورہ حجرات میں بھی ورسوں بات ہوگی کہ یہ تجسس اور قرید اور ٹو لگانا دوسروں کی زندگیوں میں یہ انتہائی ناپسندیتا ہے اور یہ قرآن کا لا ہے وَلَا تَجَسَسُ اجازت لینا اور ساتھ ہی اللہ نے کہا وَتُسَلِّمُ صرف یہ نہ کرو کہ تم اجازت طلب کرو تم داخل ہونے سے پہلے گھر والوں پر سلام بھی کرو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا یہ خود ساختا خادم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرماتے ہیں کہ اگر کبھی میں اجازت سلام کیے بغیر داخل ہو جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کے بڑی محبت سے مجھے دروازے سے باہر لے جاتے تھے تربیت کا بڑا پیارا سا طریقہ ہے کہتے ہیں بڑی محبت سے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر لے جاتے تھے اور پھر فرمایا کرتے تھے بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام کیا کرو یہ سلامتی اور برکت کا ذریعہ ہے تو گویا اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا ہے لیکن کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک تو اجازت لینی ہے استیزان اور پھر تسلمو اچھی طرح سے سلام کرنا ہے اور حیاتِ طیبہ کے کچھ واقعات ملتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ ایک بددو نے باہر سے دستک دی اور جب اس کو پوچھا گیا تو اس نے کہا کیا میں گھوسا ہوں بڑا کروڑ سا جملہ تھا کیا میں گھوسا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو داخل ہونے کی اجازت سکھاؤ اس کو داخل ہونے کا عدب سکھاؤ تانے تشنے نہیں دیئے تھے this was like پیار کا طریقہ نہیں پتا ہے تو اس کو محبت سے اس کو سکھا دو آ آدخل السلام علیہ کا آ آدخل سلامتی کی پہلے دعا کی اور پھر بڑی محبت کے ساتھ اور ایک ایتھکس کے طریقے کے مطابق پوچھتیا کیا میں داخل ہو جاؤں اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انفرمات نے کہ میرے والد کی کچھ وسیعت اور وراست کے معاملات تھے وہ میں پوچھنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا اور میں نے دستک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون کیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کون تو کہتے ہیں میں نے کہا میں ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں نا میں ایک تو یہ میں بہت بڑی ہے بھئی میں میں ہوں تو میں کو پہچھانو آپ دیکھیں کہ باہر والا تو پتہ ہوتا ہے کہ اندر کون ہوگا بکوز وہ تو چل کے آ رہا ہے اسے پتا ہے گھر میں چار بندے اب اندر والوں کو کیا پتا کہ باہر میں دو ہزار ہمارے جاننے والوں میں سے کون ہے اور یہ میں ویسے بھی تکبر کی علامت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اپنا نام بتاؤ اپنی انٹیٹی تو بتاؤ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا طریقہ بہت ہی بیلنس تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان جب بھی تشریف لاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک پہ تو آپ دستک دیتے تھے اور پھر آپ فرماتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ فرماتے تھے آدخل عمر کیا عمر داخل ہو جائے یعنی سلام بھی کر لیا اجازت بھی لے لی اور اپنا تعرف بھی کروا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پتا چلتا ہے کہ آپ جب دستک دیتے تھے اور اجازت لیتے تھے تو آپ تین دفعہ سلام کر کے اجازت لیتے تھے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ بتاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے آپ نے دستک دینے کے بعد فرمایا السلام علیکہ یا اہل البیت کہ سلامتی کی دعا کی نا گھر والوں کے لئے تو حضرت عبادہ فرماتے کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے سلامتی کی میں نے چھپکے سے کیا کیا دروازے کی پیچھے میں نے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ کہہ دیا کیونکہ ظاہرہ سلام کا جواب دینا تو قرآن کا ہوگا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید ہے آہستہ سے کر دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ نے دوسری دفعہ بھی یہی کہا حضرت عبادہ فرماتے ہیں میں نے پھر آہستہ سے جواب دے دیا آپ نے تیسری دفعہ کاب تین دفعہ اجازت لیا آپ واپس پلڑ گئے حضرت عبادہ کہتے ہیں میں جلدی سے واپس گیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور پھر پوری کیفیت بتائی کہ جب آپ میرے اور میرے اہل خانہ کے لئے سلام دی کی دعا کر رہے تھے تو مجھے حرس آ رہا تھا کہ آپ یہ دعا بار بار کرتے جائیں میں چھپکے ایسے آپ کے دعا کا جواب دیتا جا رہا تھا تو آپ جب واپس چلے گئے تو پھر میں اس لئے آپ کو روکنے کے لئے آیا ہوں تو گویا جانے کے بعد تین دفعہ اجازت لینا سلام کرنا یہ استیزان کا طریقہ اللہ فرما رہے کہ گھر والوں کی رضا اور اجازت لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو یہ طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے توقع ہے کہ تم اس کا خیال لکھو گے پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے یعنی تم جاؤ تم اجازت لو کوئی ہے نہیں ہے یا کوئی کھول نہیں رہا تو کیا کرو ہمارے اگر کوئی کھول نہ رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم تو بس اب آ گئے ہیں تو بس آ گئے ایسا ہی ہوتا ہے نا پھر تو کوئی جانے والا سین ہی نہیں ہوتا نا کوئی جانے کی روداد ہی نہیں ہوتی پہلے جناب دروازہ اور گیٹ جو ہے اس کو بجایا جاتا ہے پھر اس کے بعد گھنٹی ہورن بغیرہ کیا جاتا ہے پوری ہورن گھنٹیوں کے اوپر تو ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں نا کہ جیسے اب یہ گھنٹی سے ہاتھ اٹھے گئی نہیں سارے محلے کو جگاتے ہیں پھر اس کے بعد ہون کرتے ہیں اور ہون کرتے رہتے ہیں رات کا وقت ہے پورا محلے کی نیند برباد کر رہے ہیں پھر گیٹ کو زور زور سے پٹکنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اگر کوئی نہ نکلے تو پھر تانک چھانک لائٹیں تو جل رہی ہیں لگتا ہے کہ جاگ رہے کسی نے پردے کی بھی نا پیچھے سے جھانکا ہے بدگمانیوں کو تو ہم پہلے ہی بہت تیار ہوتے ہیں نا بدگمانی کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد آج کل وہ موبائل کا آلہ سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد بلنے نگانہ شروع کر دیتے ہیں جان کے نہیں اٹھا رہے ہیں اور اگر کوئی نہ دیکھے اور نہ کرے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلی ملاقات پہ جو اس شخص کا حال کیا جاتا ہے کتنے شکوے شکائد اللہ کہہ رہے کہ جب تمہیں اجازت نہ دی جائے تو تم نہ جاؤ اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ لو جی یہاں کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے واپس ہی چلے جاؤ پھر گھر میں کبھی کوئی ایسا سیچویشن ہوگی وہ نہیں چاہتے کہ تم سے ملیں وہ نہیں اس وقت انٹرائٹ کرنا چاہتے یا گھر کے اندر کوئی ایسی سیچویشن کراپ آپ ہوئی ہے کہ تمہارا آنا اس وقت ناپسندیدہ ہے اور مناسب نہیں ہے یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو نہ اللہ اسے خوب جانتا ہے البتہ تمہارے لئے اس میں کوئی مزائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز بھی نہ ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے سورہ نور کی آیت نمبر تھرٹی قل المؤمنینہ آپ مومنوں کو کہہ دیں کیا کریں آپ مومنوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو کیا کریں مومن مردوں کو پہلے اور پھر مومن عورتوں کو بعد میں خوکم دیا جارہے یا غدو کا روٹ ورڈ غین واد واد ہے غدہ کا مطلب ہے جھکا لینا کم کر لینا پست کر لینا خلقہ کر لینا نیچے کر لینا کوئی اللہ مسلمان مردوں کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو پست کر لو نیچی کر لو اس کا مطلب بائی نو مینز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ نے مردوں کو کہہ دیا کہ نگاہیں نیچی رکھنی ہیں اب تم اوپر دیکھ ہی نہیں سکتے بس سر پھینکے چلنا ہے چاہے ٹھوکریں لگ رہی ہیں ٹکریں لگ رہی ہیں نہیں یہ بیچ میں من بھی ہے من اب سواری نگاہیں ساری نہیں نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو یہ تبعیز کے لیے یہ باز کے لیے ساری نگاہوں کو نہیں کچھ نگاہوں کو جھکا لیا کرو وہ کچھ نگاہیں کونسی ہیں وہ نگاہیں جن کے اندر آوارگی ہے جن کے اندر بے ہیائی ہے جن کے اندر پیچھے بدکاری کے اور غلط قسم کی تمناوں اور عارضوں کے رویوں والے جذبات ہیں نا ان نگاہوں کو جھکا لیا کرو ان نگاہوں کو جھکا لیا کرو یا وہ نگاہیں جو کسی ایسے سین پر منظر پر فلم پر کسی ایسی پکچر پر یا کسی کے جسم کے اس حصے پر جو تمہارے لیے دیکھنا جائز اور حلال نہیں ہے جب اس جگہ یا اس نظارے پر تمہاری نگاہ پڑ جائے تو پھر کیا کیا کرو اپنی نگاہوں کو ضبط کر کے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو یہ کچھ نگاہوں کا تصور سکھایا جارہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کان اور آنکھیں یہ دل کی دو کھڑکیاں ہیں اور سورس آف انفرمیشن جو دل میں جاتا ہے وہ آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سب سے زیادہ جاتا ہے تو یہ جو دونوں میڈیاز ہیں وہ دل کو خراب کرنے کے لیے اس نگاہ کا ضبط اور اس نگاہ کا کنٹرول سکھایا جارہا ہے اور ویسے بھی وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا زنا کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے تمام ہی حواظ کے ساتھ زنا کرتا ہے انسان اپنے تمام حواظ کے ساتھ زنا کرتا ہے لذت سے دیکھنا یعنی محبت یا شوق اور رغبت سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے شوق کے ساتھ سننا کانوں کا زنا ہے بولنا زبان کا زنا ہے چھونا ہاتھوں کا زنا ہے چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے اور پھر ان سارے زنا کے اسباب کے بعد یا تو شرمگاہیں اس کی تکمیل کرتی ہیں اور یا تکمیل سے رک جاتی ہیں تو گویا یہ جو یہ غدو میں نبسواری ہیں میں اس میں کیا ہے وہ جو سارے متحرکات ہیں جو ٹرگرنگ فیکٹرز ہیں زنا کے اس میں سے جو سب سے پہلا ٹرگرنگ فیکٹر ہے اس کو روک دیا گیا ہے جو پہلا متحرک ہے زنا کا اس کو روک دیا گیا ہے وہ جو کہتے ہیں what the eye admirers the heart desires وہ جو نظر کو اچھی لگتی ہے اسی کی دل میں دل مانگے اور کی خواہش پیتا ہوتی اور وہ جو کہا گیا کہ نگاہ زریلے تیروں میں سے ابلیس کے یہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ واقعی ابلیس کے جو تیر ہیں ان میں سے ایک زریلہ تیر جو ہے وہ نگاہ کا تیر ہے یہ دلوں کو خراب کرتا ہے اور یہ دلوں کے اندر وہ خواہش اور تمنائیں اور عارض ہوئیں جو ہے وہ حرام کی پیدا کرتا ہے اس لیے وہ ہم جو کہیں نا نپ دے ایول ان دے بارڈ اس کو شروع ہی میں اس کے متحرک فیکٹرز کوئی نکال دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا علی لقال اولا و لیس تلقال اخرا علی تیرے لیے پہلی نگاہ تو جائز ہے لیکن اس کے بعد دوسری نگاہ تیرے لیے جائز نہیں ہے پہلی تو کوئنسیڈنٹلی پڑ جاتی ہے انسان کو پتہ ہی نہیں آج کے دور میں آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے قدے آدم ٹی وی وہ سائن بورڈز لگے میں یہاں ادھر گھروں میں دیکھیں ٹی وی چینل دیکھتے دیکھتے دھم سے کوئی ایسا نظارہ آ جاتے کوئی ایسا اشتہار آ جاتے تو وہ تو کوئنسیڈنٹل ہے نا انسان جان بوجھ کے ارادتہ نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن اگر نگاہ پڑ گئی تو پھر کیا کرنا ہے پھر پھر اس نگاہ کو جھکا دینا ہے اور اس نگاہ کو پلٹا دینا ہے اور یہی طریقہ کار ہے زبطے نگاہ کا اور کتنا کتنا اس میں برکات اور فیوز ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان مرد کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑتی ہے اور وہ اس نگاہ کو جھکا لیتا ہے تو اللہ اس کی عبادت میں حلاوت اور لطف پیدا کر دیتا ہے اس کی عبادت میں حسن اور اس کی عبادت میں لطف پیدا کر دیتا ہے اور پھر جب کوئی عورت کے حسن کو دیکھ کر اپنی نگاہ جھکا لیتا ہے تو اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور چاشنی عطا کرتا ہے آج نہ ایمان کی حلاوتیں محسوس ہو رہی ہیں نہ ایمان کی چاشنی آئے اور نہ ہی نہ ہی ہماری عبادت میں دل لگ رہے ہیں اور نہ عبادت کے اندر لطف ہے یہ آزاد آوارہ نگاہیں ہیں یہ آزاد آوارہ نگاہیں ہیں جو یہ سارا کچھ ہمارے معاشرے میں کرتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کبوبہ کیا بھی آتا ہے کہ آپ حجت الودا کے موقع پر آپ اپنی سواری پر تھے اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچاز آدھ ہیں وہ پیچھے سواری پر عدیف پیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون آئی اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی حسین خاتون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھی تھی آپ اس کا جواب دے رہے تھے بہت تھوڑی دیر کے بعد رابی کہتے ہیں کہ آپ نے ریالائز کیا کہ حضرت فضل بن عباس ٹک ٹکی باندھ کے اس خاتون کو دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے حضرت فضل بن عباس کا چیرہ ادھر پھیر دیا تو گویا یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو ضبط رکھیں البتہ ہاں جہاں ضرورت اور حاجت ہے وہاں دیکھنے کی تاقید بھی کی گئی ہے حیاتِ طیبہ میں وہ واقعات بھی آتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تذکرہ فرمایا کہ کیا اگر آپ کہیں تو اگر میں نے فلاں عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا ہے تو آپ سمجھیں کیونکہ یہ مشورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرتے تھے نا کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا نہیں پوچھا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ کہوں گا کہ اس کو دیکھ لو کیونکہ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری بہمی موافقت کے لیے زیادہ اچھا ہے تمہاری لیٹر آن تمہاری زندگی میں جو میوچول انڈسٹینڈنگ ہے نا آپس میں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے جسم میں کوئی نقص ہو کوئی عبو وہ بھر بعد میں تمہیں اچھا نہ لگے اور ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مرد نے جس خاص قبیلے کی خواتین کے حوالے سے کہا تو آپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم اس کو دیکھ لو کیونکہ بعض انساری خواتین کی آنکھوں میں کچھ خلل ہوتا ہے تو آپ نے دیکھنے کی اجازت دی لیکن اس رشتے اور نکاح کی پسند کے لیے اجازت دی اور مردوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ان کے لیے زیادہ پاکیز ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے آیت نمبر تیس میں اللہ سبحانہ تعالی نے آگے پھر مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصُّارِهِنَّا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمان عورتوں کو بھی کہہ دو صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو چھپا لیں یعنی عورتوں کو بھی یہ حکم ہے آیاتِ طیبہ میں نا ازواجِ متحرات میں سے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتی اور ایک نابینا صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کرو تو اور نے کہا یہ تو نابینا ہے تو آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے تم تو دیکھ سکتی ہو تو گویا یہ مردوں کے بعد عورتوں کو بھی حکم دے دیا گیا اور پھر عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کا ذمہ کریں اب اس آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمان خواتین کو باہیا بنانے کے لیے اور پاک دامن بنانے کے لیے دو ڈوز بتائے ہیں اور ایک ڈونٹ بتائے ہیں یہ دو ڈوز کیا ہے مردوں کو تو صرف دو ڈوز بتائے گئے تھے کہ ایک تو اپنی نگاہوں کو زپنے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں خواتین کو تین اقامات ہیں دو ڈوز ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور تیسرا ڈونٹ وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں کونسی زینتوں کو سوائے وہ جو نہ خود سے خود ظاہر ہو جاتی آگے چلنے سے پہلے یہ خود سے خود ظاہر ہو جانے والی زینتوں کے حوالے سے مختصر سی بات ضروری کر دو کہ خود سے خود اپنی کوشش اپنی ایفٹ کے باوجود کہ کوئی خاتون اپنی زینت کو چھپا تو رہی ہے بناو سنگھار کو ریویل نہ کرنے کی پوری کوشش تو کر رہی ہے لیکن اس کی خواہش اور کوشش کے باوجود ایفٹ کے باوجود بھی کوئی زینت ظاہر ہو جاتی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ خاتون نے اپنی چادر اپنا آبائیہ وغیرہ لی لیکن کیا ہوتا ہے اگدم سے ہوا چلتی ہے اور اس کی چادر یا اس کا آبائیہ پیچھے ہو جاتا ہے اور اس کے لباس کی زینت جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے پھر کئی دفعہ چھوٹے بچے ساتھ ہوتے ہیں وہ اگدم سے چادر یا بایا کھول پکڑتے ہیں اور کھینچتے ہیں اور بٹن کھل جاتے ہیں تو زینت ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے یا بھرے کوئی خاتون ہے وہ اونچی لمبی بڑی خوبصورت سی قداور سی ہے اور اس کے جسم کے ایک بڑی خوبصورت سی اٹھان ہے اس کے جسم کے ایک اپنا وقار اور گریس ہے وہ ہزار بھی کوشش کر دے گی تو یہ وہ اللہ زہرہ منہ ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ ویسے تم اپنی زینتوں کو چھپا لیا کرو اور پھر اپنے گھر کے اندر اپنے ایک اور زینت کو چھپانے کے لیے اللہ نے کیا بتایا وَلْيَذْرِبْنَا چاہیے کہ وہ ڈال لیں گرا لیں پھینک لیں کس کو بِخُمُرِقِنَّا ان کے خمر کو خمر خمار کی جمع ہے اور خمار کہتے ہیں ہیڈ ڈریس کو خمار کہتے ہیں ہیڈ ڈریس کو تو اللہ سر کی اوڑنیوں اور ہیڈ ڈریس کے بارے میں خکم دے رہے کہ ان کو ڈال لو ان کو گرا لو ان کو پھینک لو کہا اوپر تمہارے جیوب کے جیوب جیب کی جمع ہے جیب کس کو کہتے ہیں جیب ایک خاتون کے سینے کے اس حصے کو جہاں وہ گردن سے ملتا ہے جہاں سینہ گردن سے ملتا ہے اس حصے کو جیب کہتے ہیں اور جیوب اس کی جمع ہے جیب کی پوزیشن کو اگزیکلی سمجھانے کے لیے میں اگر آپ کو بات مثال دے کر بتاؤں کہ جیب جسم کا وہ حصہ ہے جس کو عموماً ہمارے معاشے میں خواتین وہ اپنی کمیز کا اور اپنی شرٹ کا خوبصورت سا نیک لائن نہیں بناتی پہلے خوبصورت سا نیک لائن بناتی ہیں پھر اس کے اوپر پائپنگ ہیں اس کے اوپر لیسیں بریڈیں لگواتی ہیں اس کے اردگرز جو ہیں وہ کڑھائیاں کرواتی ہیں اور پھر وہ جیب کو کھول کے اس کے اوپر ایک ڈائمنڈ کا پینڈنٹ جو ہے وہ سجا دیتی ہیں تو وہ جو حصہ ہے جس کو اتنے خوبصورت نیک لائن کے ساتھ کھول کے اس کے اوپر پینڈنٹ سجایا جاتا ہے وہ جیب ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی تمہاری زینت ہے یہ بھی تمہارے جسم کا حصہ تمہاری زینت ہے تو جب تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہو تو تمہارے محرم رشتے تمہارے شوہر کے علاوہ جو تمہارے محرم رشتے ہیں ان کے سامنے بھی جب تم ہو تمہارے باپ ہیں تمہارے بالک بھائی تمہارے بیٹے بالک تمہارے چچا تمہارے ماں مو بھانجے بتیجے اگر وہ بالک ہو گئے تو ان کے سامنے بھی اپنے گھر میں کیا کرو کہ جو تمہارے سروں کی اوڑنیاں ہیں ان کو اپنے جیوب پر ڈال لیا کرو تاکہ تمہارے بالوں اور تمہارے سینوں کی زینتیں ان کے سامنے چھپ رہے اور پوشیدہ رہے اور یہ ایک حیادار خاتون کا لباس ہے اصل میں اللہ سبحانہ تعالی نے اس معاشرے میں جو طریقہ کار تھا نا عربوں کا عرب عورتوں کا یہ انداز ان کے لباس کا تھا جو شاید آپ نے کبھی کبھی یہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کام کرنے والی خواتین گاؤں کی خواتین وہ فستوں کی کٹائی کر رہی ہیں کوئی ایسا فیزیکل کام کر رہی ہیں تو وہ عربوں کی خواتین کا بھی طریقہ تھا کہ یہ لوگ جب اپنے سروں کی اوڑنیاں جو تھی ہیں وہ سروں کی اوپر ڈالنے کے بعد اس کو بان کے لپیڑ کے کمر کے پیچھے پھینک دیتی یہ آپ کو یہاں بھی کئی دفعہ نظر آتا ہے اور گلف میں تو ابھی بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ اپنے سروں کو ڈھاپ لیتی ہیں اور اپنا سینہ کھلا چھوڑ دیتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے دپٹا یا سر کی اوڑنی لینے کا طریقہ سکھایا ہے کہ وہ جو پہلے تمہارے سروں کی اوڑنیاں تھیں وہ جو تمہارے پہلے ہیڈ ڈریسز تھے جن کو تم بان کے سمیٹھ کے پیچھے اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیتی تھی اب سٹاپ ڈوئنگ داٹ تم کیا کیا کرو وہ جو تمہارے سر کی اوڑنی جس کو تم سر کی اوپر لیتی تھی اب اس سے اپنے جیوب کو بھی اپنے سینوں کو بھی ڈھانپ لیا کرو تاکہ سر کی زینت بھی چھپ جائے اور سینے کی زینت بھی چھپ جائے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے بنیادی طور پر ایک مسلمان عورت کو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر دپٹا لینے کا طریقہ سکھایا ہے دپٹا لینے کا ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھ پکڑ کے اس کو دپٹا اوڑنے کا سلیکہ اور طریقہ سکھایا ہے اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ بھی ضروری ہائلائٹ کروں گی کہ جو وہ لوگ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں مو کھول کے پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہاں لکھے سر میں قرآن میں کہ سر ڈھانپنا ضروری ہے کہاں لکھے کہ قرآن میں سر ڈھانپنا ضروری ہے کوئی نہیں لکھا دپٹا سر پہ لینا ضروری ہے یہاں لکھا ہے یہاں لکھا ہے اس آیت میں دپٹے کا تذکر ہے اور پھر دپٹے کو مزید سر کی بجائے سینے پہ ڈالنے کا بھی تذکر ہے یہ سر کا دپٹا اور سر کی اوڑنی لینے کا طریقہ کار ہے یہ آیت اصل میں ہر مسلمان ماں بہن بیوی بیٹی کو یہ سمجھا رہی ہے کہ یہ جو تمہارے سر کے دپٹے ہیں یہ تمہارے کندے کے پٹکے نہیں ہیں یہ تمہارے کندوں کے پٹکے نہیں ہیں کہ تم ان کو اپنے کندوں پہ لٹکا لو یہاں یہ وہ چنے وے دپٹے تمہارے گلیوں کے گلوں کی رسیاں یہ تمہارے گلوں میں ڈالنے والے پھندے نہیں ہیں کہ تم ان کو اپنے گلے میں رسی بنا کے ڈال لیتی ہو یہ تمہارے سر کو ڈھاپنے اور تمہارے جیوب کو ڈھاپنے کے لیے دپٹا لینے کا طریقہ مسلمان عورت کو گھر کے دائرے کے اندر سکھایا گیا اور پھر اللہ نے دوسری دفعہ پھر وہ ہی لا دہرا دیا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ هُنَّا تم ایسے کرو کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو یہ قرآن کا لا ہے یہ قرآن کا لا ہے اللہ کا ڈونٹ ہے لام الف لا بلکل ویسا لا جیسے شراب جوے زنا قتل بت پرستی اور بت پرستی اور شرک کا لا ہے کیا الفاظ تھے وہاں پہ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تو جیسا وہ لا ملف لا ان سارے کبھی گناہوں کے لیے ویسا یہ لا ملف لا مسلمان عورتوں کے لیے اوپر نیچے دو دفعہ کہا گیا کہ تم کیا نہ کرنا ایک پورے کا پورا آگے رشتوں کا محرم رشتوں کا ایک گروپ پھر میل جول کی عورتیں نابالغ بچے ان پورے کے پورے گروپ کی ایک نشاندہ ہی کر کے کہا گیا کہ اس ہائلائٹڈ ویل ڈیفائنڈ گروپ کے علاوہ تم اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا مسلمان عورت کو مخاطب کر کے ڈیریکلی ایک ڈونٹ قرآن کا بتایا گیا so this is a ڈونٹ we really actually need to understand and obey وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَةَ حُنَّا تم اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرنا تو گویا پھر زینتوں کو سمجھنا ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو ہائلائٹ کر کے پہچان کے ان کا لا اختیار کرنا ضروری ہے زینت کسے کہتے ہیں زینت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو خسن میں خوبصورتی میں بیوٹی میں اضافے کا ذریعہ بن جائے ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کو پہلے سے زیادہ خوبصورت حسین اور زیادہ زیادہ خوبصورت بنائے ہر وہ چیز زینت ہے ہر وہ چیز عورت میں زینت ہے جو اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت جس کی وجہ سے وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو جاتی ہے اس کے حسن اور جمال میں جو اضافہ کر دیتی ہے وہ جو اس کو پریٹی پریٹیر پریٹیسٹ بنا دیتی ہے بیوٹیفل مو بیوٹیفل موسٹ بیوٹیفل جو ساری چیزیں یہ کام کرتی ہیں وہ سب کیا ہے وہ زینت ہے میں بس اوقات I work from head to toe سر سے لے کے پاؤں تک بات کرتی ہوں اور identify کرنے کی کوشش کرتی ہوں سارے جو سننے والے ہیں وہ agree کرتے جائیں I give you ample time to decide کہ آپ میرے ساتھ مانیں اور agree کریں کہ یہ زینت ہے کے نہیں so let's start from head to toe آپ مجھے بتائیں کہ خاتون کے بال اس کی ظلفیں اس کے بال کیا اس کی زینت ہیں ہمارے بال کیا ہمارے حسن میں اضافہ کرتے ہیں do they make us look prettier باقیوں سے زیادہ اور ہماری normal حالت سے زیادہ ہماری اچھا hair do جو ہے وہ ہمیں پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے اگر نہ بناتا ہوتا نا تو believe you me یہ جو اتنے مہنگے مہنگے cuts ہیں نا اور جو hair stylings ہیں نا اور جو hair do's ہیں نا اور جو dies ہیں اور جو permings ہیں اور جو straightnings ہیں and what not وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی وہ keratin treatments اور وہ rebondings آج تو کسی کے بال ہی نہیں خراب رہے ساری خواتین کی ظلفیں لہراتی پھرتی ہیں دائیں بائیں یہ عورت کا حسن ہے ظلفیں کیا خیال اگری کرتی ہیں کیا نہیں کرتی ہیں سب اگری کرتی ہیں اگر شک ہے تو میں رک جاؤں گا یہیں پہ اچھا اب ظلفیں ایک عورت کی زینت ہیں اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں اب پھر مجھے بتائیں make up cosmetics یہ سارے کے سارے cosmetics یہ سارے کے سارے eye make ups ہیں اور یہاں skin make ups ہیں وہ blush on's ہیں mascara's ہیں eye make ups ہیں وہ lipsticks ہیں وہ سارے کے سارے make ups اور cosmetics کیا عورت کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں اس کو beautify کرتے ہیں ارے وہ جو قربانی کا بکرا ہے نا جب اس کو مہندی لگاتے ہیں تو وہ زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے عورت کو تو جب کزمیٹالوجی اور یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے تو حسن میں چار چاند لگ جاتے ہیں یہ سارے کے سارے make ups اور یہ سارے کے سارے کزمیٹکس جو ہیں یہ عورت کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں اس کی زینت ہے پھر یہ جو زیورات ہیں یہ donments یہ زیورات جو ہیں وہ جو ماتے کا ٹیکہ ہے وہ جیومر ہے وہ pendants ہیں وہ tops ہیں یہ سارا کچھ کیا ہے قربانی کی گاہے کو یا اوٹ کو جب وہ ہار پنا دیتے ہیں تو وہ تو وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے یہ سارے کے سارے زیورات اور ہماری ساری کے ساری جیولریز جو ہیں یہ کیا ہیں یہ ہماری زینتیں ہیں نا یہ ہماری خواتین کے ہمارے لئے حلال اور جائز تو کی گئی ہیں لیکن ہمارے حسن میں اور ہماری زینت میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں there is absolutely no doubt about it اچھا چوتھی چیز بتائیں خواتین کا لباس ہمارے کپڑے ہمارا لباس ہمارا ڈریس بتائیں کیا یہ خسن میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے does it make us look prettier اگر ہمارا لباس ہمارے خسن میں اضافے کا ذریعہ نہ ہوتا نہ تو میں آپ کو بتاؤں جتنا مال جتنا وقت جتنا صلاحیتیں عورتیں لباسوں پر لگاتی ہیں وہ کبھی بھی نہ لگاتی ہوتی اور اگر یہ لباس ہمارے خسن میں اضافے کا ذریعہ اور ہماری زینت نہ ہوتا تو جیسے جیسے دو رنگے کپڑے پہنے ہوئے گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں ویسے ہی باہر نکل جاتی گھروں سے باہر نکلتے ہوئے قلف لگے خوبصورت ڈیزائنر جوڑے کیوں پہنتی ہیں کیونکہ وہ ہماری زینت ہیں ہمارے خسن میں اور ہماری عزت اور تعارف میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں اور میں تو کہی جو لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ لباس بھی زینت ہے لوگ آپ پوری اوپر انہوں نے برکیک لیڈیں اوپر چڑھوا دینی ہے بس ٹھیک ہے نا بال بھی زینت ہے میک اپ بھی زینت ہے کر لیا ہم نے اوپر ہی کہیں تھوڑا سا لپیٹ لیں گے لباس تو زینت نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے پھر اگر لباس زینت نہیں ہے تو پھر تو میں آپ سے یہ ہی کہوں گی کہ جب اپنی بیٹی کو دولن بنائیں گی تو اس کو پالر بھیجنا اس کا میک اپ بھی کروا لینا اس کا ہیر سٹائل بھی پہنوا لینا اس کو جیولری بھی پہنا لینا اور وہ جو صبح سے اس نے کرتی پہنی ہوئی ہے نا وہی پہنا کے اس کو سٹیج پہ بٹھا دینا پھر یہ لاکھوں کا اتنا مہنگا دیزائنر برائیڈل کیوں بناتی ہیں اگر وہ اس کی زینت نہیں ہے لباس زینت ہے وہ ہمارے خسن میں اضافہ کرتا ہے تو جب قرآن کہتا ہے نا وَلَا يُبْدِيْنَ زِینتَ هُنَّ تو ہمیں اپنے لباس کی زینت کو چھپانا ہے اور جس کپڑے سے ہم زینت چھپا رہے ہیں اس کو خود بھی مزین نہیں ہو جانا ہے آج وہ جو اوپر والے کپڑے ہم پردے کیلئے استعمال کرتے ہیں وہ بزاہتے خود کئی دفعہ زینت بن رہے ہوتے ہیں وہ خود کئی دفعہ اتنے مزین ہوتے ہیں کہ مزید حسن میں اضافے کا ذریعہ اور حسن کو چار چان لگانے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں ڈیزائنر اب آئے یہ بہت زینت ہے اور پھر ہمارے جسم کا سب سے خوبصورت اور حسین اور مزین جسم کا حصہ کون سا ہے ہمارا چہرہ ہمارا چہرہ ہمارے جسم کا سب سے مزین اور سب سے زینت والا حصہ ہے مجھے بتائیں اپنے جسم کے کس حصے کی ہمیں سب سے زیادہ حسن کی فکر ہے کس کے دھبے کس کی شکنیں ہمیں سب سے زیادہ پریشان کرتی ہیں کس کے حسن کو سوارنے کی اور کس کو خوبصورت بنانے کی ہمیں سب سے زیادہ تڑپ ہوتی ہے اور پھر اپنے بیٹے کے لیے جب بہو تلاش کرتی ہیں اپنے بھائی کے لیے جب بھابی تلاش کرتی ہیں تو کیا اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر تلاش کرتی ہیں کیا دیکھتی ہیں چہرہ دیکھتی ہیں چہرہ کیا ہے چہرہ ایک عورت کی زینت ہے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو تمہاری زینتیں ہیں جو تمہارے حسن کی علامتیں ہیں جو تمہارے حسن میں اضافے کی سارے تمہارے بناو سنگھار کی چیزیں ہیں ان کو کیا کرنا یہ کیٹیگری میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کیٹیگری کے بیانڈ اپنی زینتوں کو ظاہر مت کرنا اور وہ کیٹیگری کونسی ہے اللہ فرما رہا ہے اپنے بناو سنگھار کو ظاہر مت کرو مگر ان لوگوں کے سوا سامنے جو تمہارے شہر ہیں باپ شہروں کے باپ اپنے بیٹے شہروں کے بیٹے بھائی بھائیوں کے بیٹے بہنوں کے بیٹے یہ وہ ساتھ محرم رشتے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے سورہ نسام بڑی وضاحت سے پڑھاتا اور میں نے کہا تھا میں ان کو ریفر کروں گی جب میں سورہ نور میں بات کروں گی یہ ساتھ محرم رشتے تھے نا ہم نے بات کی تھی کہ مردوں کے نکاحیں عورتوں سے اور عورتوں کے ان مردوں کے ساتھ منا ہے تو یہ جو ساتھ محرم رشتے ہیں نسب کے ساتھ محرم رشتے رزات کے ساتھ محرم رشتے اور سسرالی رشتوں میں سے پہلے دو شہر کا باپ اور شہر کا بیٹا یہ وہ عبدی حرمت کے رشتے ہیں جن کے ساتھ انڈر نو سیٹ آف کنڈیشنز محرم رشتے جو ہیں ان رشتوں عبدی حرمت کے رشتوں کے سامنے زینتوں کے اظہار کی ایک عورت کو اجاست ہے وہ اپنے بناو سنگھار کے ساتھ بن کے سور کے اپنے میک کپ اپنے ہیر سٹائل اپنے کپڑے اپنا لباس اپنا زیور اپنے ان رشتوں کے سامنے دکھا سکتی ہے ہاں وہ جو آخری پانچ رشتے تھے نا شہر کا بھائی بھانجا بھتیجا مامو چچا ہاں جب اس سے طلاق ہو جائے گی یا اس سے بیوہ ہو جائے گی تو انہی کے ساتھ نے کہا یہ عارضی حرمت کے رشتے میں نے آپ کو سورہ نظام میں بتائی تھے چونکہ ان کے ساتھ نے کہا تو ان کے سامنے ان کے سامنے زینت کا اظہار نہیں ہے یہ شرعی پردے کا تصور ہے یہ شریعت میں پردے کا تصور ہے ان کے سامنے بناو سنگھار کا اظہار نہیں ہو سکتا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اپنی میل جول کی عورتیں مسلمان عورتوں کو مسلمان عورتوں کے سامنے ہر قسم کی زینت کرنے کی اجازت ہے ایک مسلمان عورت دوسی مسلمان عورت کے سامنے اپنے بال اپنے ہیر سٹائل اپنا لباس اپنے زیورات اپنا سب کچھ کر سکتی اور پھر اپنے مملوک اور وہ زیر دست مرد اور جو کسی قسم کی غز نہیں رکھتے اور وہ بچے جو پوشیدہ باتوں سے بھی پاکف نہیں مسلمان عورتوں کا مسلمان عورتوں سے کوئی پردہ نہیں ہے لیکن نون مسلم عورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کا پردہ ہے اور سید احمد خان کا واقعہ ہے نا کہ سید احمد خان کو جب نائٹ کا نائٹ ہود دی گئی تھی ان کو سر کا لکب ملا تھا تو وہ جو وائس روائے تھا یا جو گورنر جنرل تھا اس نے کوئی بہت بڑا سا عشائیہ کیا اس نے ان کو بلایا اور وہاں پہ ان کو وسر کا خطاب دیا جانا تھا اور ان کو نائٹ ہود دی جانی تھی تو جب سید احمد خان تشریف لے گئے تو گورنر جنرل نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے آتے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آتے یعنی آپ کے لیے اتنا عزت آپ کا اتنا پرسٹیجیس سا موقع تھا زندگی کا تو بیوی کو بھی ساتھ لانا تھا تو سید احمد خان نے بڑے خاموشی سے کہا کہ نہیں جی اصل بات ہے کہ ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں تو انہوں نے فورا نہیں کہا کہ آپ ہمیں بتا دیتے ہم خواتین کا بندو بست لگ کر دیتے تو سید احمد خان نے کہا کہ نہیں اصل بات ہے کہ ہماری عورتوں کا آپ کی عورتوں سے بھی پڑتا ہے ہماری عورتوں کا آپ کی عورتوں سے بھی پڑتا ہے تو مسلمان عورت کو جہاں زینت کے اظہار کا اجازت دی جاری ہے وہ صرف مسلمانوں کی میل جول کی مسلمان عورتوں کے سامنے یا وہ چھوٹے بچے جو ابھی نابالگ ہیں اپنے بچے ہیں بچوں کے دوست ہیں بھانجے بطیجے بھائی جو ابھی نابالگ ہیں جو خواتین کے پردے کی باتوں سے بھی آگاہ نہیں ہوئے اور بلوک کی ان کیفیتوں میں نہیں پہنچے ان کے سامنے بھی زینت کی اجازت ہے اور یہ جو کہا جا رہے ہیں تمہارے زیردست مرد جو تمہارے ملازم ہیں تمہارے ماتخد زیردست مرد ہیں ان کے لئے خاص صفت بتائی جاری ہے غیری اول الاربا اس زیردست مردوں سے اور ملازموں اور خادموں سے خدارہ یہ جو آج کل کے کک اور بٹلر اور بیرے اور ویٹر اور گارڈنرز اور ڈرائیوز جو جو جوان ہیں اور صحت منز ہیں یہ وہ ثابت نہیں اس سے وہ ماتحت ثابت نہیں ہے اس سے غیری اول الاربا مفسرین اس کی تفسیر بناتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سیدھا سادھا بڑھا مغفل this is the precise definition سیدھا سادھا بڑھا مغفل غافل ہے اس کو نہ عورتوں میں کوئی دلچسپی ہے اس کو نہ کوئی نکاح یا ایسے معاملات میں گھر کی جو خواتین ہیں وہ صرف روٹی کا نوالہ اور آبلہ لینے کیلئے گھر بیٹھا ہوئے ایسا بندہ یہ غیری اول الاربا ہے اس کے سامنے زینت کے اظہار کی اجازت ہے لیکن باقی ماتحت اس کٹیگری میں شامل نہیں ہوتے اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورتوں کو ان کی زینت کی ایگزیبیشن اور ڈیمنسٹریشن کی حدود بتاتی سورہ عراف میں ہم نے پڑھا تھا نا اللہ نے بننے سجننے سورنے کی فطرت ہمارے مزاج میں ڈالی پھر اللہ نے زینتوں کے سارے اسباب اس دنیا میں ہمارے لئے پیدا کیے سونے چاندی ریشم ہیرے موتی مونگے سب پروائیڈ کیے پھر ہمیں ان کا ایکسس دیا ان کو یوز کرنے کا طریقہ سکھایا کپڑے لباس ریشم بنایا پھر رنگ اور ڈائیز اور پیگمنٹ سب سب کچھ اللہ نے فراہم کیا لیکن اور پھر اللہ نے کہے بھی دیا کہ سجنہ بننا سوننا جو ہے وہ حرام نہیں آئے لیکن ایک کیٹیگری ہے ایک لسٹ ہے ایک حد ہے جس کے اندر تم اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہو اور اپنی جو تمہارے بننے سوننے کی نیچرل انسٹنکٹ ہے اس کو پورا کر سکتی ہو دین تمہاری فطری خواہشوں کا گلہ نہیں دبائے گا لیکن تمہارے فائدے کی حدود اور قیود اور تمہارے معاشرے کی حدود اور قیود فائدے کی ان کو سمجھا دے گا اصل میں اگر آپ یہ فیرست دیکھیں اور یہ لسٹ آف پیپل اراؤنڈ مسلم ومن دیکھیں تو یہ وہ فیرست ہے یہ وہ فیرست ہے جس کے سامنے ایک مسلمان عورت کا اچھا لگنے پہ دل کرے گا اس کی خواہش ہوگی اور اس کی ڈیزائر ہوگی کہ یہ سارے پیپل اراؤنڈ می میرا مامو میرا چچا میرا بیٹا میرا بھائی یہ وہ لسٹ ہے جس کے سامنے ایک خاتون کا دل اور خواہش ہوگی مسلمان خواتین ہیں اس کے یہ محرم رشتدار ہیں جو امپورٹنٹ ہے اس کے لیے جن کے سامنے جن کے دل میں رائے کیا ہے اس کے بارے میں وہ میٹر کرتی ہے تو اللہ نے وہ پوری کا پورا سرکل اس کے لیے زینت کے لیے اجازت دے دی لیکن اس کے بیانڈ کا سرکل اس کے بیانڈ کا سرکل آفٹر آل why the hell should be it'd be important اور unimportant for a مسلم woman کہ ایک نام مہرم مرد اس کے حسن کے بارے میں کیا سوچتا ہے یا کیا رائے رکھتا ہے اس کو کیوں پرواہ ہوگی اور اس کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہوگا کہ جس سکول میں وہ اپنے بچے کو لینے جا رہی اس کا چوکی دار اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا رائے رکھتا ہے یا وہ جوتی بیچنے والا یا ایک ریڑی والا ایک چھابڑی والا ایک پھل بیچنے والا سبزی بیچنے والا اس کے حسن کو دیکھے یا اس کے بارے میں کوئی رائے اس کے لباس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے آفٹر آل why should it be important it is not important اور بلکہ یہ نہیں کہ صرف الٹا یہ نقصان دے بھی ہے اس کے لیے بھی یہ تو جنگل ہے یہ تو معاشرہ آج جنگل ہے اس کا نقصان اس کے حسن اس کے زیبائش اور اس کی نشو اس کی جو زینتیں اس کے دکھانے کا اس خاتون کو بھی نقصان کا امکان ہے اور معاشرے میں بھی فتنے فساد کا اس زن کے فتنے فساد کا اس خسن کا امکان ہے سو جہاں تک ضرورت تھی حاجت تھی نیچرل اس کی خواہش تھی وہاں تک اجازت دے دی گئی جس کے بیونڈ نہ ضرورت اور خواہش ہے اور نہ حاجت ہے بلکہ الٹا نقصان کا امکان ہے وہاں میرے علیم اور حکیم رب نے حکمت سے زینت کی حد مقرر کر دی میرے رب کی احکامات میں حکمت موجود ہے اصل میں یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا سمجھاتی مولانا مودودی رحم اللہ کے بڑے پیارے سے الفاظ ہیں یہ آیت ہر مسلمان عورت کو سمجھاتی ہے اپنے شوہر کی دلہن بن کے بیٹھو پورے معاشرے کی دلہن بن کے نہ پھرو اپنے گھر کا چراغ اپنے گھر کا چراغ اپنے گھر کی شما بن کے بیٹھو پوری محفل کی شما بن کے روشنی نہ کر دی پھرو حقیقت یہی ہے اپنے خسن کے اس فتنے کو قابو میں رکھنا اپنی زینت کو معاشرے کو خراب اور بگاڑ کرنے سے بچانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور پھر اللہ نے آگے بتایا اپنے پاؤں زمین پر پتختی بھی نہ چلے تاکہ ان کی چال ان کی ڈھال ان کے پائل ان کے گھنگریوں کی جھنکار جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل نہ کرے متوجہ نہ کرے اصل میں مسلمان عورت کو پورے کا پورا ہی کوڈ سکھایا جاتا ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھی ہیں بڑی پردے والیاں اصل میں وہ پردے والیاں صرف اگر ایک پارٹ آف پردہ شریع رہی ہیں اور ویسے نگاہوں کے تیر بھی برسا رہی ہیں اور پٹک پٹک کے چل بھی رہی ہیں تو وہ پورے شریعت کے کوڈ آف ایتھکس کو نہیں ایڈاپٹ کر رہی ہیں اسلام کا تو پورے کا پورا ایک کوڈ آف ایتھکس ہے ہیا کا اس کو چلنے کا طریقہ بولنے کریں اور کیا نہ کریں جو زینتیں انہوں نے چھپا رکھی ہیں اس کا لوگوں کو علم ہو جائے پوشیدہ زینتوں کے اظہار سے بھی منع کیا جا رہے ہیں پوشیدہ زینتوں کے اظہار سے بھی منع کیا جا رہے ہیں اور آگے چلنے سے پہلے یہ ضروری بتا دوں کہ پوشیدہ زینتوں میں سے زینت خوشبو ہے مردوں کے لئے تو مسجد میں خوشبو لگا کے جانے کا حکم ہے جو جمعے کے دن بھی باقی دنوں میں بھی لیکن عورتوں کے لئے نامحرم مردوں کے سامنے خوشبو زینت ہے اور اس کی بمانیت ہے آپ صلی اللہ علیہ کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ رکو لیکن وہ خوشبو لگا کر نہ جائے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے ایک عورت کو دیکھا وہ مسجد سے واپس آرہی تھی تو انہوں نے فورا نہیں پوچھا اے خدائی جبار کی بندی کیا تو مسجد سے آرہی ہے کیا مسجد سے آرہی ہے اس نے کہا ہاں دنوں نے فرمایا کہ کیا میں اپنے محبوب ابو قاسم محمد کی حدیث کے الفاظ نہ بتا دوں کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد جاتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے اور نبی نے بڑے سخت الفاظ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر جا کے جنابت کا خسل نہ کر لے تو یہ ناپسندید گی ہے وہ خوشبو جس کی لپٹیں اٹھتی ہیں آگے پیچھے لوگوں تک پہنچتی ہے اور اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ خوشبو بزاتے خود زینت ہے اور اس سے بہرحال جو ہے وہ روکا جا رہے لیکن یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہاں وہ خوشبو جو کئی دفعہ رولانز ہیں یا باڈی سپریز ہیں جن کی خوشبو ہمارے لباس تک ہی رہتی اور باہر نہیں جاتی ہے تو وہ اگر کوئی اپنی کلیننس کے فیلنگ یا اپنے آپ کو صاف ایسے کہ دھونے کے بعد بھی اس کی تین تین واشنگ کے باوجود بھی اس کی سمیل نہیں جاتی تو نہ محرموں کے سامنے یہ اجازت نہیں اللہ نے یہ سارا کچھ لباس اور زینتیں سمجھانے کے بعد کیا فرمایا توبو اللہ خی جمیعہ وَلَا يُبْدین زینت هُنَّ کے احقامات کھول کے بتانے اور کٹیگری سمجھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب اگر تم سے ان زینتوں کے اظہار میں اور ان لباسوں کے احقامات میں تم سے کوئی کمیاں ہوئی ہیں فردن فردن گھریلو سطا پہ معاشتی اور قومی سطا پہ ہوئی ہیں تو تم کیا کرو توبہ کرو کیسے کرو سب اللہ کی طرف توبہ کرو فلا کا نسخہ ہے کہ اگر زینتوں کی کمی اور قطائیاں ہوتی رہی ہیں کسی طریقے میں بے خیائی فہاشی اور ریانی کے مرتقب رہو تو اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر اللہ کی طرف توبہ کرو اللہ سبحانہ تعالی تیری توفیق سے ہم قرآن کی حقامات کو سنتے اور سیکھتے اور سمجھتے ہیں اللہ اس قرآن کی دوری کے دور میں اس قرآن کی لاعلمی کے دور میں اس کے حقامات کی جہالت کے دور میں اگر ہم سے کچھ کمیا کتا یا تیرے رب پسند لباس میں لباس تقوی میں ہوئی تو اللہ معاف کر دینا اللہ درگزر کر دینا اللہ سبحانہ تعالی زینتوں کے اظہار میں اگر کچھ ہم نے آکے زد سے کر دیا کچھ ہم ڈھٹائی سے کرتے رہے یا کر رہے ہیں تو اللہ اس کو درگزر کر دی اللہ تیری بندیاں توبہ کر تائب ہو کے تیری طرف پلٹ ہماری گزشتہ زندگی کی لباس کے پہن اڑنے کے حوالے سے غیر ساتر لباس کے حوالے سے اللہ جو کمیاں جو کتاہیاں ہوئیں اپنی نظر احمد سے معاف کر دی اللہ اگر کچھ لباس کچھ زینتیں پورے تکبر میں آکے دکھاتے رہے اللہ معاف کر دی اللہ در گزر کر دی اللہ معاخصہ نہ کر نہ پکڑ نہ کر نہ پوچھ گچھ نہ کر ہمارے سب ایبو پہ پردے ڈال دی نا اللہ سبحانہ تعالی یہ زینتوں کے جو حقامات پڑے ہیں اللہ ان پر ہمیں ہمیں شرح صدر کہ دے زینتوں کے حقامات اور زینتوں کو چھپانا ہم سب پڑنے والیوں کے لئے آسان کر دے اللہ زبان کے گرے کھول دے لوگ مزاق اڑائے تنقید کریں اللہ رب پسند لباس پہننے کی توفیق اطاف فرماؤ اللہ من پسند اپنی رضا کے لئے چھوڑنے والیا بنا یار ہم الراحمین اللہ سبحان تعالی اللہ فلا کا نسخہ سکھا فلا پر جمنا ہم سب کی آسان بنا اللہ ہم سب کی اللہ ہم سب کو ہماری بیٹیوں کو ہماری بہو کو ہماری پوتیوں کو ہماری نسلوں کو ہماری ذریعت میں آنے والی ساری خواتین اسلام کے اللہ ایمان کی اسلام کی حیاء کی عزت کی عبر کی حفاظت فرماؤ ربنا تقبل منا انکا انتا سمی الالیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم وانکہ الائیام من کم تم میں سے جو مجرد لوگ ہیں یعنی ابھی جو سنگلز ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا کیا کرو وانکہ حکم خدا وندی نکاح کی ترویج اور نکاح کرنا اور کروانا یہ حکم خدا وندی ہے فریضہ دین اللہ فرمارے جو تم میں سے مجرد ہوں تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو سوال ہوں ان کے نکاح کر دو میں پھر دور آ رہی ہوں نکاح حکم خدا وندی ہے فریضہ دین ہے فطرت کی ایک حاجت ہے جس کے لئے اللہ نے اس کو فرض بنا دیا حیاء اور پاک دامنی کے لئے ضروری ہے جس لئے اللہ نے اس کو فرض بنا دیا یہ صرف فریضہ دین نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ کی سنت موقعہ بھی ہے اور حدیث مبارکہ کی تاقید بھی ہے گویا شریعت بہت پرائٹیکل ہے کف اور برابری کے رشتے ہم پلا یہ جو بے جوڑ رشتے بنا دیے جاتے نا یہ بھی پسند دی دانے منٹلی جو ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے تعلیم گھرانا سوشل سٹیٹس ساری چیزیں کف ہوگا تو منٹل ایجسٹمنٹ اور ہم ماہنگی زیادہ ہونے کا امکان ہے لڑکی کے نکاح میں جب کف اور برابری کا رشتہ مل جائیں اور پھر وہ حدیث کی الفاظ تو بہت ہی اہم پیغام دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب ایک باپ کی بیٹی بالغ ہو جائے اور اس کے باوجود وہ اس کا نکاح نہ کرے اور وہ لڑکی بدکاری کی مرتقب ہو تو اس کا گناہ باپ کی طرف بھی منتقل ہوتا یعنی صرف اس بالغ بچی کو گناہ نہیں جائے گا وہ اپنی کوشش نہیں کر رہا اس کو پروائی نہیں جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر بغیر وجہ کے تاخیر کر دی جاتی ہے تو اگر بغیر وجہ کے تاریخ تاخیر کر دی جا رہی یہ ان مالدین کے لیے نہیں جو فکر مند ہیں جو خواہش مند ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اپنی صحیح اپنی مقدور بھر کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں وہ تو اللہ کی طرف سے حالات اور وسائل نہیں ہو انگلف کرنے کے لیے آج کے دور میں حفاظت بہت مشکل ہے یہ میڈیا یہ لٹرچر یہ انٹرنیٹ یہ سب کچھ سنگل ٹاپ اور کتنا کچھ اویلیبل اور اسیسیبل تو لہذا پھر بدکاری کا گناہ باپ کی طرف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے نکاح کرا دو اور میں ڈالاو ہے اور بچوں کے لڑکوں کے لیے تو بہت دفعی ہوتا ہے کتی تھی بڑی عمر کے بچے اٹھائیس انتیس تیس سال کے ہو جاتے اور پھر ماں سے کہیں کس کا رشتہ کیوں نہیں کرتے ابھی اپنے اپنے قدموں پہ تو کھڑا ہو جائے ابھی تو اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا اپنے خرچے نہیں اٹھا سکتا بیوی کے خرچے کیسے اٹھائے کر اللہ کے بندوں بیوی کے کیا خرچے دو روٹیاں یہ کھاتی ایک روٹی آکے وہ کھا لے گی ایسے ہی ہے نا یہ دو روٹیاں کھاتا ہے دو ٹائم وہ ایک روٹی کھا لے گیا اور آج کی ڈائٹنگ کی ماری بھی کھائے گی کیا لیکن اصل بات ہے ہم نے اپنی ضروریات بھی بہت بڑھا لی آوے آوے بگڑ گیا وہ آنے والی نے صرف روٹی تھوڑا کھانی ہے اس نے تو دیزائنر جوڑا اور دیزائنر بیک کا مطالبہ بھی کرنا ہے اس نے اگر وہ غریب ہوگا تو اللہ اسے اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور ویسے بھی وہ حدیث دورہ لی جی آپ صلی اللہ نے فرمای تھا تین لوگ ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہیں دوسرا غلامی سے آزادی کے لیے مقاطبت کرنے والا بھی کیا مقاطبت مقاطبت کر لو کپ کرو اگر تمہیں معلوم ہو کہ انتر بھلائی ہے مطلب تمہیں پتہ ہے کہ نیک اور سوالے اور ازاد ہوں گے تو ٹھیک ہے لیکن اگر تمہیں پتہ ہے بڑے بد لانڈیوں کو دنیاوی فائدوں کی خاطر کبھا گری پر مجبور نہ کرو جب کو خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو اس جبر کے بعد ان کے لیے اللہ غفور اور رحیم ہے یہاں پر ایک اسلامی معاشے میں انستداد بے خیائی کا اگلا لائے عمل جو ہے وہ بتایا جا رہے کبھا گری پروسیٹیوشن کو روکنا اور لانڈیوں کو مجبور کرنا اس زمانے میں لانڈیوں کو خرید کر ان سے کبھا گری کروائی جاتی تھی اور پھر ان کی قیمت ان کا مال جو ہے وہ کھایا جاتا تھا سب سے زیادہ مدینہ میں پتا جلتا کہ رہے ہیں ان کو بلائج کر اپنی تجارت میں بھی بڑھ ہوتی کرتا تھا تو عبداللہ بن عبی کی ایک لانڈی حضرت معاذہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کو جب مجبور کیا جاتا تو پھر ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ اسلام حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسلام میں کوئی کبھا گیری کی انجائش ہی نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھا گیری یعنی پروسیٹیوشن سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے اس کو آپ نے خبیص کہا ایک حدیث میں اور دوسری حدیث میں آپ نے شر المقاسب ورسٹ حدیث ہم نے یہ صاف صاف حدایات دینے والی آیات تمہارے پس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرت ناک مثال ہیں کن کی قوم لوت نے جو بے خیائی اور بدکاری کی تھی اس کی رودات تو ہم پڑھ چکے نا پکی وی مٹی کے کھنگر برسائے گئے تو پوری قوم کوئی پتخ کے زیر زمین کیا گیا تھا ان کی عبرت آق مثال بھی تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں اور وہ نصیحت یں بھی ہم نے تمہیں کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کیلئے ہوتی ہیں سورہ نور کا پانچمہ رکوع آیت نمبر 35 یہ وہ آیت جو اس صورت کی وجہ تسمیہ اور اس کا نام اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ زمین اور آسمان میں جتنا نور ہے اس کا خالق مالک اللہ ہے اس کا کنٹرولر اس کو پہنچانے لینے دینے روکنے والا اللہ ہے اور تیسرا مطلب کہ اللہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں کوئی نور ہی نہ ہوتا اور نور سے مراد کیا ہے کائنات کی ساری روشن چیزوں کا نور وہ چاہے قدرتی ہیں سورج ہے چاند ستارے ہیں بجلی سائک ہے کڑک ہے اور یہاں پھر آرٹیفیشل کے سارے کمکمیں بھی ہیں یہ سب کیا ہے اللہ ہی ان کا خالق مالک ہے ایک تو اسے مراد ساری دنیا کی کائنات کی روشن چیزوں کا نور ہے دوسرا مراد اسے کیا ہے نور خدایت جس کے ذریعے اللہ لوگوں کو سرات مستقیم پر چلنے کا رستہ سکھاتا ہے اور تیسرا مراد نور بسارت اور نور بسیرت ان تینوں چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے اور اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ تینوں نور نہ ہوتے بڑی پیاری سی مثال اللہ اللہ نے فرمایا ہے اس کے نور کی مثال پہلے تشبیح پڑھ لیجئے پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں اس مثال کو اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاق میں رکھا ہوا چراغ اور چراغ ایک فانوس میں ہے اور حال یہ ہوتا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارہ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرکی ہے نہ غربی ہے جس کا تیل آگ یا بھڑکتا پڑتا ہے جو چاہے اس کو آگ لگے روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہوگئے سو ایک سیچوئیشن بتائی جاری ہے کہ ایک چراغ ہے اس کو تاق میں رکھا ہوئے پیچھے زمانے میں چھتوں سے اور دیواروں پر لگنے والے لائٹ پوائنٹس اور کم کمے تو نہیں ہوتے تھے جن کو دیواروں میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ سٹیٹک بھی رہے اور ہوا وغیرہ کی وجہ سے وہ چراغ بھولے بھی نہ اور دیا بھی گل لاؤ اب اللہ نے فرمایا کہ چراغ اس کے اوپر ایک فانوس ہے فانوس بزاتے خود ہوا کے جھونکوں اور تھپکوں کو روکتا ہے اور اس چراغ کو جلنے میں مدد دیتا ہے لیکن اگر فانوس بزاتے خود کسی بہت اچھے شیشے کا اور کرسٹل کا ہو تو وہ کیا کرتے اس کی روشنی میں مزید اس کے کٹس اضافہ کا ذریعہ بنتے اور اور بڑھانے کا جتنا زیادہ تیل اتنا اس کا شولہ اچھا اور خوبصورت جلتا ہے آپ نے سنا ہوگا مہاورہ فلانے تو بیٹے یا پوتے کی ولادت پر گھی کے چراغ جلائے بیکنز ایک عام سرسوں کے چراغ کے مقابلے میں گھی کا چراغ جو وہ بہت زیادہ اچھی روشنی جس کے اوپر ای سے ویس سے ہر وقت کانٹینیو سلائٹ جس کے اوپر پڑتی ہے تو ظاہر ہے اس کا پھل بہت زیادہ اس کے اندر تیل ہوگا اور اس میں سے جو نکلنے والا آئل ہے وہ بہت زیادہ امدہ ہوگا مطلب اللہ نے اللہ کے نور کے لیے گویا سارے فیکٹرز ایک دوسرے کو آگمنٹ کرنے والے بڑھانے والے اور پوٹینشیئٹ کرنے والے اور اگزاجریٹ کرنے والے بتا دیا کہ اللہ کا نور کیسے بڑھتا اور پھلتا جاتا یہ مثال کو لوگ تین شکلوں میں لیتے ہیں جیسے آپ اگر قرآن میں دیکھیں تو اس کی مثال اگر اللہ کی ذات ہے اور تاک سے مراد کائنات ہے اگر ہی کی ضمیر اللہ کی طرف لی جائے تو چراک سے مراد اللہ کی ذات ہے تاک سے مراد کائنات ہے اور فانوس پھر وہ غیب کا پردہ ہے جو اللہ کی ذات اقدس کے اردگرد ایسے ہے کہ ہم اللہ کو اس فانوس کی وجہ سے دیکھ تو نہیں سکتے لیکن وہ فانوس ایسا غیب کا پردہ ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اس غیب کے پردے میں سے بھی اللہ کی تجلی اللہ کا نور کائنات کی ساری چیزوں پر ایان اور ظاہر ہوتے اور ہم اللہ کے نور کو اللہ کی مخلوق سے پہچان لیتے اپنے دل کی بصیرت مبارک کی اوپر کونسی چیز آئی تھی وحی کی منور تعلیمات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو منور کر دیا تھا اور پھر آپ کی ذات اقدس سرابہ نور بن گئی تھی آپ نے قرآن میں سنا ہوگا سراج منیرہ آپ سرابہ منور ہو کہتے قنان اور وحی کی سے قرآن کی پور نور احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ کی خدیث اور سنت کے نمونوں کا تیل جب مومن کے سینے میں پڑتا ہے اس کو قرآن اور خدیث کی تعلیمات کا تیل جب ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ نور بصیرت نور بسارت نور حدایت سے منور ہو جاتا ہے اور پھر وہ نور ایک سے دوسرے تک منتقل کرتا جات ہے اور یاد رکھے گا مومن کے سینے میں نور ایمان کب ہوگا جب اس کا تعلق بال قرآن مومن کے اس چراغ کا تیل کیا ہے اس کا تعلق بال قرآن اس کا علم القرآن اس کا علم خدیث اس کا سنت اور خدیث کا فہم اس کا تیل ہے یاد رکھئے گا چراغ تب ہی جلتا ہے جب اس میں تیل ہو چراغ کا روش دیا زیادہ اچھا ہوتا ہے جب تیل آلہ ہو امدہ ہو اور پھر جب تیل کم ہو جاتا ہے تو دیا ٹمٹم آنے لگتا ہے جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو دیا بج جاتا ہے یہ ہے وہ اصول میں اور آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا ایمان جلتا رہے ہمارا سینہ ایمان سے منور رہے تو تعلق بالقرآن اور خدیث اور مستقل مزاجی سے جم جانا ہے تعلق بالقرآن میں جتنی استقامت ہوگی جتنا خلوس ہوگا جتنی پختگی ہوگی اور جتنی پرسیویرنس ہوگی اتنا ایمان کا نور رہے گا اور جیسے تعلق بالقرآن گھٹا جائے گا ایمان کا دیا بھی ٹمٹم آنے لگے گا اور اگر تعلق بالقرآن رمضان کے بعد بلکل ختم ہوگیا تو کیا ہوگا ایمان کا دیا بھی کہیں بج نہ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور اتا فرماؤ نور خدایت اتا فرماؤ اپنے دین کی تعلیمات کا فہم اتا فرماؤ نور بصیرت اور نور بسارت اتا فرماؤ اللہ اپنی نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا اللہ خمجعل فی قلب نور وفی سمع نور وفی بسری نور ویمین نور ویسار نور وفوق نور وطحت نور وعمام نور وخلف نور واجعل نور یہ وہ دعائے نور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم جب دل سارے دن کی پاپ پھٹنے سے پہلے سورج کا نور پھیلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی فجر کی دو سنت پڑھنے کے بعد اپنی دائیں جانب کروٹ بدل کے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے استراحت فرماتے تھے اور اس وقت آپ دن کے نور پھیلنے سے پہلے پہلے اللہ سے نور خدایت جامعیت سے مانگ لیتے تھے اس سنت کو اپنی زندگی میں رائج کر لی جی وہ لوگوں کو باتیں مسالوں سے باتیں سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے اس نور کی طرف فدایت یعنی یہ نور کہاں سے ملے گا کسی شاپنگ مال سے کسی دکان سے کسی اوور دک کاؤنٹر ٹیک کی شکل میں نہیں ملے گا کسی ملے گا ان گھروں میں ملے جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے ازن دی یہ اللہ کا نور کہاں سے ملے گا مساجد سے ملے گا اللہ نے مساجد کو بنانے کا حکم لے گا کیوں کیونکہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل اور اقامت نماز اور ادائی زکاة سے غافل ہی نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دید پتھرہ جانے کی نوبت آئے گی اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے تاکہ اللہ ان کے بہترین عامال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے اللہ جسے چاہتا ہے بے خساب دیتا ہے اس کے برعکس جنہوں نے قفر کیا یہ نور سے محروم ہے ان کی مثال دی جاری ہے کفر کرنے والوں کی مثال عامال کی مثال ایسی جسے دشت بیاب میں سراب کہ پیاسا اسے پانی سمجھے ہوئے تھا میکرہ جب وہاں پہنچا تو کچھ بھی نہیں پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی اللہ محاسب ناح حساب یسیرہ ایک کافر کی مثال اور کفر کی حقیقت تمثیل سے سمجھائی جاری ہے ایک سہرہ کا مسافر سہرہ میں جو مسافر ہوتے آپ کو بتے کہ جب سورج اس ریت کی اوپر چمکتا ہے اور سراب کی ہوتا ہے کہ وہ چمکتی بھی ریت ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے اور وہ پیاس مسافر سہرہ کا بھاگ تا سراب کی امید میں جب وہاں پہنچتا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ریت ہے اور جب وہاں پہ پہنچتا تو اس کو آگے اور ریت چمکتی سراب کی شکل میں نظر آتی اور پھر اس کو پتہ وہ بس کافر کی زندگی کیسے گزرتی ہے دنیا کی زندگی کی رانائیاں دنیا کی محبوب چیزیں ایک کافر کے لیے سراب سے سراب تک وہ زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ اپنی موت کے فت اللہ کی ملاقات تک پہنچ جاتا ہے یا پھر اس کی مثال کس کی کافر کی کفر کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر یہ گہرے سمندر سے مراد کیا ہے کافر کا دل گہرے سمندر سے مراد کافر کا دل ہے وہ جو کہا گیا نا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دل آدیا جانے ہو یہ گہرہ سمندر کافر کا دل ہے اس میں اندھیرہ کس کا ہے لائلمی اور جہالت کا اس کے اوپر موج کس کی ہے زد کی ڈھٹائی کی اس پر ایک اور موج کس کی ہے تقبر اور انانیت اور ایگوئزم کی اس کے اوپر بادل کس کی ہے دنیا کی محبت کے اللہ نے فرمایا تحریکی پر تحریک ہے سارے فیکٹرز جو ہیں اس کے اندھیرے اس کی جہالت اس کی کفر کا ذریعہ بن رہے اور اتنی تحریکی ہے کہ اگر اپنا ہاتھ بھی نکال تو دیکھنے نہ پائے جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لئے کوئی نور نہیں اللہ ہم جعل فی قلب نور کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان اور زمین میں اللہ اپنے نور کی علامتیں بتا رہے ہیں وہ جو پرندے پر پھلائے ہیں ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتے اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر ہے آسمان اور زمین کی بادشاہ ہی اللہ کی لیے سب کو اس کی طرف پلٹ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتے پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتے پھر اسے سمیٹ کر ایک قصی فبر بناتے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خال سے بارش کے قطرے تپکتے چلے آتے اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدول جو اس میں بلند اولے برساتے پھر جس پر چاہتے اسے نقصان پہنچاتے اور جس چاہتے اسے بچا لیتا اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے رات اور دن کا الڈ پھر وہ ہی کر رہے اس میں سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا کوئی پیٹ کے بل چل رہے تو کوئی دو ٹانگوں پر کوئی چار ٹانگوں پر اور انسان اپنی زندگے کے مختلف مرلوم ان ساری چیزوں میں سپاس کرتا ہے وہ جو سلم کی طرف تا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلم ان کے مقدموں کا فیضہ کریں تو ان میں سے ایک فریق کترہ جاتا ہے البتہ حق اگر ان کی موافقت میں ہو تو رسول اللہ کے پاس بڑے اطاعت کش بن کے آتے ہیں کیا ان کے دلوں کو منافقت کرو گئے یا شک میں پڑے ہیں یا ان کو خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کریں گے اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ خود ہے یعنی ان کو کیا ڈرے کہ قرآن کے حکمات پر عمل کریں گے تو ان پر کوئی ظلم زیاد دی ہو جائے گی ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کیا کہتے ہیں سمیعنا و اتوانا یہی کرنا ہے مجھے آپ کو سورہ نور اور عزاب کے سننے کے پر ایسے لوگ فلا پاتے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اللہ سے ڈریں اور اس کی ناف فرمانی سے بچ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ان سے کو کھو تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں کہو اللہ کے مطی بنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کتاب فرمان بنو لیکن اگر تم مو پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو ان پر جس بار کا فرض رکھا گیا اس کے ذمہ دار وہ ہے اور تم پر جس پر فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو اگر تم اطاعت کروگے تو خدایت پاؤگے ورنہ ان کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف حکم پہنچا دے اللہ نے فرمایا وعدہ اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں نیک عمل کریں گے کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے لوگوں کو بنا چکا ہے ان کے لئے اس کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کی حق میں پسند کی ہے اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا بس وہ میری بندگی کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں نہ نفس کو نہ گھرانے کو نہ برادری کو زینت کے حوالے جو اس کے بعد کفر کرے گا تو وہ لوگ فاسق اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا نماز قائم کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے جو لوگ کفر کر رہے ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رو کہ وہ زمین میں اللہ کو آجز کر دیں گے ان کا تو ٹھکانہ دوزق ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اب اس کے بعد آیت نمبر آٹھ میں پھر گھر کے اندر کے استیزان کا حکم پہلے گھر کے باہر استیزان کا حکم تھا گھر کے اندر استیزان کا حکم ہے دو لوگوں کو تین اوقات میں اجازت کا عدب اور سلیقہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لازم ہے کون تمہارے مملوک تمہارے سرونٹ تمہارے خادم اور تمہارے بچے کون سے جو ابھی اکل کی حد کو نہیں پہنچے یعنی نابالک بچے اور سرونٹ تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں صبح کی نماز سے پہلے یعنی جب ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں دوپہر کو جب کپڑے اتار دیتے ہو یعنی ریلاکس کرنے کے لئے دوپہر کا کیلولا اور عشاء کی نماز کے بعد رات کا ریٹائر کرنا یہ تین وقت تمہارے پردے کی ان کے بعد وہ بلا اجازت تم پر آئیں تو کوئی گناہ نہیں اور نہ تم پر ان کو تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا جانا ہی ہوتا ہے بچے چھوٹے چھوٹے اگر آپ دیکھیں تو بار بار دو دو منٹ کے بعد امی یہ کیا ہو گیا امی یہ چھوٹ لگ گئی مطلب بچوں کو لگاتار کونٹینیسٹی اممہ کے پاس آنا جانا ہوتا اور کام کرنے والی ملازمائیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا دس دس منٹ کے بعد با جی اب یہ کیا کرنا با جی اب وہ کیا کرنے تو اللہ ان کو سکھانے کے لیے تین اوقات بتا رہے اصل میں اس دور میں جیسے میں نے آپ کو بتا ہے نا کہ اس بلکل پریمیٹیو سے دور میں نہ گھروں میں دروازے تھے نہ کوئی پردے نہ کوئی چوکٹیں کچھ بھی نہیں تھا تو یہ جو حکم اور ایتھکس بتائے گئے ہیں کہ گھر کے اندر تم استیزان کا حکم دو یہ کیا ہے یہ اس لیے سکھایا گیا ہے کہ ازواج کی پریویسی کو انشور کیا جائے جو ازواجی تعلقات اور معاملات ہیں اس کی بے پردگی سے بچنے کے لیے اور ان کی پریویسی اور پردے کے اتمام کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ یہ ازواجی تعلقات کا وقت پردے کا وقت ہے اس وقت ان کی تربیت کر دو تاکہ وہ اصل میں یہ اس لیے کیا گیا ہے دو تین وجوہات ہیں اس کی ایک تو یہ کہ ازواج کی سہولت اور پردے کے لیے اور دوسری بات ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں ان کو انشور کیا جا رہے کہ وہ ازواجی معاملات میں سے کوئی اچھی چیز نہ دیکھیں نہ سنیں جس کو نہ وہ سمجھ سکتے ہیں نہ کمپریہنڈ کر سکتے اور نہ ان کا جان نا ان کے لیے ضروری ہے بلکہ الٹا جان لینے کے ساتھ ان کا ذہن منتشر ہوگا اور بگاڑ کا معاملہ ہوگا تو اس لئے اللہ نے یہ طریقہ کار اور عدب اور سلی کا ان کو سکھا دیا آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں کے جو سٹرکچرز ہیں سمپل سے سمپل چھوٹے سے چھوٹے مکان کے اندر دروازے بھی ہیں ایکنڈیا چھٹکنیا بھی ہیں لکس بھی ہیں مولٹ بھی ہیں تو ازواج معاملات میں پریویسی کو تو انشور کر لیا جاتا ہے لیکن ایکچولی میریٹل پریویسی کو تو انشور کر لیا جاتا ہے لیکن جس وجہ سے کیا جا رہا تھا اس کو نگیٹ کرنے کے لیے اسی گھر کے لاؤنج میں ایک ایک اتنی بڑی ایلیڈی لگا کر اس ایلیڈی کے اوپر یا انٹرنیٹ فراہم کر کے ان کے آئی پیڈ ان کے موبائلز کے اندر ان کو وہ سارا کچھ اس سے بہت زیادہ بگڑی بھی شکل میں آن سنگل کلپ وہ ان کو اویلیبل کر دیا جاتا ہے اس سارے کے سارے انٹرنیٹ اور اس ٹی وی کے اوپر جو ایک ایک نظارہ ہے ان میں سے کوئی ایک نظارہ کوئی ایک سین ایک دفعہ دیکھ لینے کے ساتھ اس چھوٹے سے بچے کی شاید ساری زندگی کی سوچ کا دھارہ بگڑ جائے اصل میں یہ چیز ہے جو آج کے دور میں ہمیں ان احکامات کے حوالے سے انشور کرنی چاہیے اور اس چیز کو سرٹن کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا دیکھ نہ لیں کیا سن نہ لیں جو ان کے لئے جان دیکھ سن پسند دیدہ نہیں اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا ضروری اور دوسری چیز یہ کہ مسلمان خاتون کا جو ڈریس کو ڈ ہے اس کو بھی یہاں پر سمجھائے اور گائیڈ کیا جار ہے آج بہت ہی دفعہ ہمارے کھاتے پیتے طبقے کے اندر یہ رجحان ہے کہ خواتین اور بچیاں خاص طور پر اپنی شادی کے بعد اپنے نائٹ کلوز کے اندر اور بیڈروم گالے کپڑنے اس کے اندر وہ دن باقی لوگوں کے سامنے پہننے کا کوئی تصور نہیں ہے یہ وہ شریعت کا حکم ہے بھائی بالگ تو وہ بہن کے پاس اجازت لے کر آئے گا بیٹا بالگ تو ماں کے پاس اجازت لے کر آئے گا بیٹی بالگ تو اس کے پاس باپ ہلکہ سا کھنگار دے گا یا اپنے آنے کی خبر دے دے گا کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ مسلمان عورت کیلئے گھر کے اندر بھی کیا ہے اس نے اپنے سر کی اوڑنی کا بندوبست کرنا اس نے اپنے لباس کے سطر کا اتمام کرنا تو لہذا اس حوالے سے یہ اجازت اور استیزان کا عدب اور سلیقہ سکھایا گیا گیا اپنی محرم عورتوں کے پاس بھی جانے سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یا تو واضح طور پر اجازت لے لو یا کسی طریقے سے ان کو نوٹیفائی کر تو یہ گھر میں ایک نوم ہوتا ہے جو رائج ہو جاتا ہے تاکہ گھر کی خواتین اپنے اس لباس کے ستر کو قائم رکھ سکیں آجنا پھر آیت سکسٹی سورہ نور کی پورے کے پورے جو معاشر کے اندر بے خیائی کے روک تھام اور انستداد بے خیائی کے سٹیپ دینے کے بعد آیت نور سکسٹی میں کچھ خاص خواتین کو خاص حالتوں میں کچھ خاص شرائط کے ساتھ پابند کر کے اپنی زینتوں کے اظہار کی اجازت دی جارے کوئی اس وہ عورتیں ہیں جو نکاح کی امید وار نہیں اگر وہ اپنی زینتوں کو چھپانے والی جو ان کی چادر تھی وہ اگر اپنی چادریں اتار کے رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نے بشرتے کے زینت کی نمائش نہ کرنے والی ہوں تاہم اگر وہ بھی حیاداری برتے نا تو کی حدود بتانے کے بعد اب ایک خاص کیٹگری آف لیڈیز مسلم خواتین کو ایک لچک اور چھوٹ دے دی یہ کیٹگری کونسی اس کو سمجھنا اور اس کے مس کونسپ سے بچنا ضروری ہے آج اس آیت میں بہت سی خواتین کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ حکم جو ہے وہ ان خواتین کے لیے ہے جن کے حیز ایام مہواری آنے رک گئے ہیں یعنی پوسٹ منوپوزل خواتین میں آپ کو بتاؤں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ ہرگز ایسا نہیں ہے اللہ نے اول تو الفاظ وہ نہیں فرمائے سورہ طلاق میں اگر اللہ نے پوسٹ منوپوزل خواتین کا تذکرہ کیا تھا وہ عورتیں مراد ہوتی تو یہاں پر وہ نام لے کر بتایا جا سکتا اول نے حیز سے مایوس عورتوں کا نام نہیں لیا حالان کہ ایک جگہ لیا گیا ہے یہاں پر الفاظ ہی فرق ہے تو اس سے مراد ہرگز پوسٹ منوپوزل خواتین نہیں ہے اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو حیز کے رکنے کی عمر تقریبا 45 سے 55 سال 45 سے 48 سال کی عمر کی خواتین مجھے بتائیں آج کے معاشرے کی اس عمر کی خواتین کیا خیال ہے ان کے زیب زینت اور ان کے بناو سنگھار کا شوق جاتا رہتا ہے ختم ہوتا ہے میں تو کہتی ہوں پورے روج پر ہوتا ہے یہ 45 سال کی خواتین ان کو تو بننے کا سمرنے کا سجنے کا پورا شوق بھی ہوتا ہے بلکہ پورا شوق پورا ہی اس وقت ہو رہا ہوتا ہے یہ ساری کی ساری انجیوز بنانے والی خواتین کی عمریں کونسی ہوتی ہیں یہی تو عمر ہوتی ہے یہی تو عمر کا حصہ ہے کہ ہمارے معاشی کی عورت کو پوری آزادی ملتی ہے بچوں سے فارغ ہو گئی ہے شہر اب اس کا معاشی طور پر مضبوط ہو گیا خود بھی اکنومکل سٹرانگ ہو گئی ہے حالی میں تو اس کے بھی ساتھ گئی ہے ساتھ فوت ہو گئی ہے گاڑی ڈرائی ور اس کو مل گئی ہے مالی فرصت اس کو مل گئی ہے شہر کی آزادی ہو گئی ہے بچوں سے وہ فارغ ہو گئی ہے وہ یہ عمر تو اس کے سارے کے سارے بناو سنگھار کی عمر ہے یہ خدارہ وہ عمر نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہے ہے یہ کونسی عورتیں ہیں بیٹ رہنے والیاں عورتوں میں سے یہ وہ عورتیں ہیں جو بیٹھی رہتی ہیں بوڑی خواتین جو نہ کہیں آتی ہیں نہ جاتی ہیں نہ گھونتی ہیں نہ پھرتی ہیں نہ بازاروں میں نہ گلیوں میں نہ چوراہ میں نہ وہ پالر میں جاتی ہیں نہ بوٹیک میں جاتی ہیں نہ ڈیزائنروں کے شوق ہیں نہ شادی بیاہوں میں جاتی ہیں نہ ہوتلنگ کرتی ہیں نہ مال نیا کھل ہیں وہاں کے چکر لگاتی ہیں یہ بیٹ رہنے والی عورتیں میں آپ کو بتاؤ یہ کونسی عورتیں وہ ایک زمانے میں ہوا کرتی نا اس کو سہن میں لایا جاتا تھا آج تو وہ پوتے پوتیاں بھی نہیں رہے آج تو وہ پوتے پوتیاں بھی نہیں رہے آدھے امریکہ لے گیا آدھا آسٹریلیا کیانیڈا لے گیا اور باقی جو یہاں پہ بچے وہ دھائی سال کی عمر میں پیمپر لگا کے ہم نے بستر ڈال کے ہم نے سکولوں میں بھیج دیا ہاں دادی کو البتا ہم نے وہ وکر پکڑا دیا تو وہ بوڑی دادی جس کو اس کے پوتے پوتیاں جو پکڑ کے سہن میں اس تخت پوش پہ بٹھا دیتے تھے اس کی بہو آکے کبھی لسن کبھی پیاز دے جاتی وہ بیٹھی بیٹھی بناتی رہتی تھی نہ کہیں آتی تھی نہ جاتی تھی وہیں پہ وضو کر کے وہیں نماز پڑھ لیتی تھی اور شام کو اس کو اٹھا کے اندر لے جایا جاتا تھا یہ بیٹھ رہنے والی تھی یہ گھومتی پھرتی نہیں تھی شاپنگ نہیں کرتی تھی یہ بیٹھ رہنے والی عورت میں آپ کو بتاؤ یہ کونسی خاتون ہے وہ اس کو کوئی نکاح کی کوئی رغبت کوئی شوق nothing no concern اس معاملے کے ساتھ ہے اللہ نے کہا اگر یہ چادر اتار کے رکھ بوڑی ہے کمر جھک گئی ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے کامتے ہیں راشہ اس کے ہاتھوں میں وہ چلے گی اس چادر کو سنبھال گی یا موہ کے بل ٹھوکر کھا کے گرے گی اس پر کوئی حرج نہیں اگر وہ چادر اتار کے رکھ دے اور یہ بھی کیا کرے بشرتے کہ یہ بھی زینت کی نگاہ سے نہ کرے اس بڑی پھوس کے اندر بھی اگر ابھی زینت کا شرارہ ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے اس کے اندر بھی ابھی تو میں جوان ہوں والی وہ یہ وہ خدود ہیں جو میرا رب سکھا رہا ہے اس خاتون کو اس عمر کے اس حصے میں ان جذبات کی قفیت میں ان شرطوں کے ساتھ زینت کے اظہار کی اجازت دی جارہی ہے زینت کو کھولنے کی اجازت دی جارہ ہے جس کے اندر زینت وات سوئیور کسی شکل کی دور دور تک ہے ہی نہیں اور اس کو بھی منع کیا جارہ ہے تو مجھے بتا دیں پھر آج کے اس معاشرے میں جوان کماری خوبصورت اونچی لمبی خواتین اور بچیاں ظلفیں کھول کے نیم مریان لباس پہن کے گلیوں میں کوچوں میں سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کیفیٹیریاز میں پھریں کیا یہ شریعت کا رنگ ہے کیا یہ دین کا مزاج ہے کیا یہ میرے رب کی احکامات ہے اور کیا یہ قرآن کی حدود ہے پھر تکلیفیں آتی ہیں پھر آفتیں آتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں یہ اندازے مسلمانی ہیں اللہ ہمیں سمجھنے اور خوش کے ناکھوں لینے کی توفیق اطاف فرمائے کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندہ یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے اور نہ تمہارے اوپر کوئی مزائکہ ہے کہ تم اپنے باپ دادہ کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماں اپنی نانی یا اپنے بھائی یا اپنے بہن کے اپنی چچاؤ اپنی پوپی اپنے ماموں اور اپنے خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ یا ان گھروں سے کھاؤ جن کی کنچیاں تمہاری سپردگی میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اس میں بھی کرتا توقع ہے کہ تم سمجھ سے کام لوگ مومن تو اثر میں وہ ہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو کیا کریں صرف سنیں سیکھیں پڑھیں سمجھیں اور سروں کو مست ہو کے جھومیں نہیں مسلمان اور مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حقمات کو دل سے مانے ان کو مانے اور ان کی مانے اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں پس جب وہ اپنے کسی کام میں اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے بخشش کی دعا کیا کرو مسلمانوں اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بولانا نہ سمجھ بیٹھو دو تین معانی آتے ایک تو یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے باد والوں کو بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہو تو کیسے عدب سے محبت سے عقیدت سے اور اعترام سے پکار ہو اور جیسے تم آپس میں پکارتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم ہے جیسے حدیث میں بخیل ترین شخص وہ ہے جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہے بخیل ہی ہے اللہ نے کان دی زبان دی اتنا بخیل ہے دو لفظ نہیں زبان سے نکال سکتا سست بھی بخیل بھی ہے بخیل ہے وہ شخص جس کے تا کون سے وہ شخص تھی آپ نے فرما ہے وہ جو رمضان کے مہینے کو پاتے اور اس کی برکتوں اور سادتوں کو محروم رہ جاتا ہے دوسرا وہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا اور وہ ان پر درود نہیں بھیجتا اور تیسرا جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھا پے کی حالت میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر جنت کا مستحق نہیں ہو جاتا ایک تو یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سممم بکمم بن کے نا اس پہ گرو تم اس پہ رسپون کرو اور تیسری بات یہ کہ جب تمہیں رسول اللہ کی محفل کے لیے دین کی تعلیم کی محفل انشاءاللہ بلاؤں گی میں آپ کو میسیجز کے ذریعے بخاری شروع کریں گے انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد ہم سیرت رسول اور اس کو تو ہم پھینگ دیتے ہیں لیکن ایک کانسرٹ کا ایک ڈیزائنر کی ایگزیبیشن کاتا اس کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں کسی سیل کاتا اس کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں نہیں اس کی محفل کی دعوت کو عام محفلوں کی دعوت کی طرح مت سمجھو اللہ ان لوگوں کو کذاب نہ جائے سورہ نور کی اکامات کی نہ فرمانی کرو گے تم کرو گے تمہاری بیٹیاں کریں گی تمہاری اولاد نے نسلے کریں گی تو پھر فکر کرو کسی نہ کسی فتنے میں نہ پڑ جانا اور فتنے میں تو میرا سارا معاشرہ ہے سکول کالیج یونیورسٹیاں ہوسٹل سب بھرے دیکھتے ہو جو تم بولتے ہو تم جس روش پر ہو اللہ اس کو جانتا ہے جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا وہ بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے تم کیا کیا پہن کے آئے تم کیا کیا اوڑ کے آئے تم کیسے سج بن کے آئے وہ سب کچھ بتا دے گا کہ وہ کیا کر کے آئے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور کے احقامات ہم نے سنے ہمارے سینوں کو اس سے منور کر دے اللہ ہمارے گھر کے درو دیوار کو ان احقامات سے منور کر دے ہمارے معاشے کے گلی کوچھوں کو ان تعلیمات سے منور اور حدیث اور سنت کے اطر سے موتر کر دے اللہ حیاء کی ردا اڑنے کی ہوا کی بیٹیوں کو توفیق اطاف فرما دے اللہ زینتوں کے اظہار اور دکھاوے سے ہمیں بچنے والیاں بنا دے اللہ معاشرے میں عورت کے خسن کے جو فتنے ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر کی بغیر یہ حقامات جو سنے پڑھیں سکھیں سکھائیں اللہ ان پر سمعنا و اطوانا کہنے والیاں بنا دے اللہ مغدوب قوموں کی طرح سمعنا و اسوائینا ہم نے سنا لیکن ہم نہ فرمان نہیں کریں گے اس سے بچنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ ان حقامات پر مرتے دم تک ثابت قدمی اور پختگی اطاف فرمانا اللہ مرتے دم تک ہمارے دین امان اسلام ہماری عزت و عبر و خیاء کی حفاظت فرمانا اللہ سبحانہ تعالی ہماری مدد اور رہنمائی فرمانا اس رستے پرچلہ ہم سب کے لئے آسان بنا دے ہمیں بہترین ساتھی معاون مددگار اطاف فرما دے ہمارے گھر والوں کو ہمارا معاون اطاف فرما دے ہماری جو بیٹیاں ہیں جو دین کے لبادے اوڑے ہیں اللہ ان حویٰ کی بیٹیوں کو بہترین دیندار ازواج ان کے پردے کے معاون مددگار ازواج اطاف فرما دے اللہ سبحانہ تعالی جو مانگا ہے وہ بھی اطاف فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء سوالحین شہدہ کی دعائیں قبول فرما لے عزت اما يسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین